تقدیر مبرم ہے ہو کر رہے گا اس میں کسی شک کو سوئے کی گنگائشت ہے لا يبقا على ظہر الورد بیت وبر ولا مدر اللہ خلح اللہ قلبت الاسلام بعز عزیز و ذل زلیل چاہے عزت والے کے عزاز کے ساتھ اور چاہے کمزور کی مغلوبیت کی وجہ سے لیکن ہر گھر میں اسلام تو داقل ہو جائے گا چاہے گھر والا اسلام قبول کرے یا نہ کرے اس گھر کو تو تابع ہونا ہے اسلامی ریاست کے اسلامی قانون کی جو ہے اسے پابندی کرنی ہو یہ جو دور اب دوبارہ ہوگا یہ کس طور سے ہوگا در حقیقت اس کا نقشہ ہے جو صورت الانسقات میں کہنے جا گیا ہے اللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی موزر حاضرین اور محترم خواتین جیسا کہ ابھی عزیزم نبید احمد صاحب نے آپ کو بتایا کافی طویل عرصے کے بعد یہ مہانہ درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ میری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اسی شغل میں گزرا ہے درس و تدریس قرآن تعلیم و تعلیم قرآن میری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اسی کام بسرف ہوا ہے خاص طور پر سل پیسٹھ کے بعد سے لے کر تو مسلسل لگ بگ تیس برس تک یہ کام بہت تھی تسلسل کے ساتھ جاری رہا البتہ پچھلے کچھ سالوں سے اس میں خاصہ بڑا گیپ آیا ہے اس میں کچھ دوسرے عوامی کے علاوہ میری صحت کو بھی دخل تھا ہٹنوں میں تکلیف بڑھتی چلی گئی دقت جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی بارال اب جب میں نے پچھلے سال اس کا آپریشن کرایا ہے تو اس کے بعد سے میں بہتر محسوس کر رہا ہوں لیکن اس طرح کی کسی محفل میں ایک عجیب سی قیفیت کا احساس ہو رہا ہے ایک شعر ہے جو شاید میری اس قیفیت کی صحیح ترجمانی کر سکے کہ روداد چمن اس طرح سنتا ہوں قفص میں جیسے کبھی آنکھوں سے گلستا نہیں دیکھا آج مجھے اس محفل کا انداز ایسے ہو رہا ہے کہ جائے پلکل کوئی نیا کام میں کر رہا ہوں بہت کوئی ایک نئی سی مصروفیت ہے جو میرے سامنے ہے اس وقت بارال اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہمارا کام محنت اور کوشش ہے اسے پایا تکمیر تک پہنچانا اس میں تسلسل کا برقار رکھنا اس میں تاثیر کا پیدا کرنا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں آج میں درس بھی یہ سوچ رہا تھا کس وقام سے دوبارہ میں نے اپنی دعوت قرآنی کے لیے جس منتخب نساب کو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نساب جسے بنیاد بنایا تھا اس پر تمہیں درس بہت مرتبہ دے چکا ہوں چنانچہ اس کے مختصر دروس بھی اور بڑے متول دروس بھی ریکارڈڈ ہیں آڈیو میں ویڈیو میں پھر یہ کہ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ قرآن حکیم کا ایک مرتبہ مکمل درس تفصیل کے ساتھ اور کئی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن رمضان مبارک کے دوران تراویح کی نماز کے ساتھ یہ بھی اللہ کا شکر ہے میں کر چکا ہوں لگ بگ دس مرتبہ تو میں نے کیا ہے لیکن اب جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اب اس کے لیے کیا انتخاب کروں یہ میرے لیے ابھی ایک مسئلہ ہے خاص طور پر آج میں نے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا ہے جس کا درس تو شاید بہت ہی شاز کبھی دیا گیا ہو عام طور پر نمازوں میں بھی اس مقام کو پڑھا نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک آیت سجدہ آتی اب ظاہر بات ہے کہ پراویح کے دوران تو پڑھنا ہوتا ہے قرآن اس میں سجدوں کی اطلاع بھی بروقت دے دی جاتی ہے کہ سجدے کریں گے لیکن یہ کہ عام فرض نمازوں میں یہی احتیاط رہتی ہے کہ ان صورتوں کو یا ان آیات کو نہ پڑھا جائے جن میں آیت سجدہ آ رہی لیکن بارال میں نے آج سورہ انشقاق کے بارے میں تیع کیا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا انشاءاللہ درس ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ہی سورہ بلد کی ابتدائی چار آیات اور سورہ مددسر کے درمیان سے چھ آیات وہ بھی گویا کہ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے جو دو حصے بڑے بنتے ہیں سورہ انشقاق کے جیسے کہ ایک اصول ہے قرآن کا تفسیر کا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کے دو حصوں کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے سورہ بلد کی ابتدائی چار آیات اور سورہ مددسر کے درمیان سے چھ آیات کا بھی انشاءاللہ درس ہوگا اب میں پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں یہ مسئلہ جان لیجئے کہ اس وقت اگر ہم سجدہ نہیں کر سکتے آپ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تو اس سجدہ بعد میں کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی جو ہے تاخیر میں کوئی قباہت نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت و ازنت لربها و حققت و اذا الارض مدت و علقتنا فیها و تقلت و ازنت لربها و حققت یا ایہا الانسان انکا کابح الی ربک کدحا فملاقیه فاما من اوطی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا يسیرا وینقلب الى اہلہ مسرورا و اما من اوطی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ویصلع صعيرا انه كان في اہله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به مسيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن تبقا ان تبق فما لهم لا يومنون و اذا قرع عليهم القرآن لا يسجدون بل الذین کفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا شتن آبه اللہم اوفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمين ابھی جو میں نے تلاوت کی سورہ انشقاق آپ نے اندادہ کیا ہوگا کہ اس کے دو حصے بالکل نمائع ہیں چنانچہ ایک مضمون تکمیل کو پہنچ کر پھر دوبارہ ایک نئے جوش و خوش کے ساتھ مضمون شروع ہوتا ہے اس طرح کیا انداز جو ہے قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں ہے عام طور پر جو قسمیں آتی ہیں قرآن حکیم کی صورتوں میں وہ ابتدا میں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کہیں کہیں آپ نے دیکھا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں پھر درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے اور وہاں سے کوئی ایک ایک ترن ہوتا ہے نئی بات جو ہے بڑے ایک نئے جوش کے ساتھ احتمام کے ساتھ کہی جا رہی ہے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو بات کہی گئی ہے اس کے لئے اصل میں تمہیداً سمجھنا ضروری ہے سورہ بلد کی اتدائی چار آیات کو لا اقسم بہاز البلد وانتحلن بہاز البلد ووالدن وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی سورہ تتین میں بھی وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ مکہِ مکرمہ کی قسم کھائی گئی ہے اور یہاں شروع میں نہیں مجھے قسم ہے اس شہر کی وَانْتَحِلُّن بِحَازَ الْبَلَدِ اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں حلال ہیں اس کا مفہوم میں بعد میں بیان کروں گا وَوَالَدِن مَدٍ وَمَا وَلَدْ اور قسم ہے والد کی اور اس کی جو جنتا ہے پیدا کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے یقیناً انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا ہے یہ ہے موسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے یعنی محنت مشقت تکالیف اسی طرح رنج و مہن یہ ہر انسان کا مقدر ہے یہ گویا کہ اس کی خلقت میں مزمر شہ ہے چاہے یہ کہ نویت کا فرق ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی جسمانی مشقت زیادہ ہے کوئی کسی چلا رہا ہے تبتی دھوپ میں آگ برس نہیں ہے اوپر سے وہ کسی چلا رہا ہے یہ حل چلا رہا ہے بڑی شریف مشقت ہے یا کوئی ایٹیں ڈھو رہا ہے بہت شریف مشقت ہے بعض لوگوں کی جسمانی مشقت اتنی نہیں ہوتی لیکن ذہنی کوفت اور ذہنی مشقت اس سے کہیں زیادہ شریف ہوتی ہے عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے جو ہیں ان کے لئے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہی لوگ ہیں جنہیں ٹرینکولائزرز کی ضرورت ہوتی ہے چیڈیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹس کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ائرش کنڈیشن کمروں میں نین نہیں آ رہی ہوتی ہے نرم گذینوں پر نین نہیں آتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مشقت محنت اور رنج اور محن یہ تو در حقیقت ہر انسان کا مقدر صرف نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے اس سے مفر کسی کو نہیں کوئی بھی شخص اس سے بڑی نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو جسمانی مشقت زیادہ کرتا ہے وہ رات کو ایسے سوتا ہے کہ وہ صبح کی خبر لیتا ہے اور جن کا معاملہ دوسرا ہے میں نے ارز کیا کہ ان کو تو صرف نین کے لیے بھی کچھ عضویات کی ضرورت ہوتی ہے غالب نے اس کی نقشہ کشی کی ہے اپنے ایک شعر میں کہ قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ غم اور رنج اور مہن یہ تو انسان کا مقدر ہے اور زندگی کے ساتھ ساتھ اس کا سسرا چلے گا موت سے پہلے یہ سسرا بلکتے نہیں ہو سکتا آپ کے علم میں ہوگا کہ صدارتہ گوتمہ بدھا اس نے اسی طرح کے چند مشاہدات کیے تھے کہ کوئی اندھا ہے لڑکھڑاتا ہوا گر رہا ہے کہیں پر اور کوئی بچہ جو ہے وہ عالم نظہ میں ہے والدین اور اس کے عیضہ کھڑے ہیں رو رہے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے تو سوال آیا کہ یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر کیوں ہے چنانچہ اس کے ہاں جو اس کا فلسفہ ہے اس کا مرکسی مضمون جائے سروم دکھم all is pain all is agony یہ کرب ہی کرب ہے دنیا نہیں کیوں ہے اور اس سے نجات کی کوئی شکل ہے یا نہیں یہ سوال تھا جو پیدا ہوا تھا اس کے ذہن میں تو آپ غور کیجئے کہ قبل بستو کا شہزادہ تھا این جوانی پرائیم ریوت جس کو کہنا چاہیے تیس برس کی عمر میں اور جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر اور شیرخار بچے کو چھوڑ کر وہ نکل گیا ہے کہ پہلے میں اس گتھی کو سلجھاؤں گا کہ یہ ہے کیا سبب کیا ہے بہرحال یہ دکھ واقعہ یہ ہے ایک اعتبار سے تو یہ دکھ یا رنج اور غم اور یہ مشقت اور محنت جو ہے تو ہم حیوانات کی طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ ساری مشقتیں تو ہیں کوئی جانور جو ہے وہ لگ دو اوٹ ہے کوئی بار برداری کا جانور ہے کوئی اور ہے جس سے کہ آپ نے کولو میں جوت لیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے لئے جسمانی مشقت تو ہے وہ جو ایک صدمہ پہنچتا ہے انسان کو کبھی کسی دوست نے ایسی بات کہہ دی جس سے توقع ہی نہیں تھی اور اب جو کچھ کیفیت گزر رہی ہوتی ہے انسان کے اوپر اس کے طرز عمل کی وجہ سے وہ کسی حیوان کو یہ معاملہ پیش نہیں آتا وہ بیٹا جس کو بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پالا پوسہ تھا ایک خاص وقت میں آکے کھڑا ہو کر گستاخی کرتا ہے سینہ تان کر تو جو بیٹھتی ہے اس نورے باپ پر وہ کسی حیوان پر نہیں بیٹھتی کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ میرے ہی وجود کا تسلسل ہے میں نے تو اس طرح اپنے آپ کو اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا لیکن آج یہ کھڑا ہو کر سینہ تان کر میرے سامنے جو ہے گستاخی کا انداز اختیار کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کا مقدر ہیں اس پر جو قسمیں کھائی گئیں سب سے پہلے تو مکہ کی سرزمین کہ وہاں واقعتاً یہ ہے کہ زندگی کا گزارنا دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ مشکت طرف تھا وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں پیداوار ہے ہی نہیں لہذا زندگی زیادہ سخت تھی اور اے نبی آپ اس شہر میں حلال ہیں اب حلال کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آباد ہیں مقیم ہیں چنانچہ جو حضرات قرآن کی قسموں میں عظمت کا پہلو تلاش کرتے ہیں انہوں نے اس معنی میں لیا کہ ایک عظمت ہے قرآن اس کی مکہ مکرمہ کی اور وہ عظمت دوبالہ ہو گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس میں بنفس نفیس موجود ہیں لیکن عام طور پر اس کا مفہوم دوسرا لیا گیا ہے اور مجھے بھی وہ دوسرا ہی پسند ہے کہ اگرچہ یہ بلد الحرام ہے یہاں کسی تنکے کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں کسی حیوان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچانا آپ کو کوفت پہنچانا یہ گویا کہ اپنے لیے حلال کر لیا ہے آپ کی عزت آپ کا وقار آپ کی حیثیت اس کو مجرور کرنے کے پر تلے ہوئے تو گویا کہ ایک تو معاشی جند و جہود کی مشقت ہے انسان پر پھر ایک کوئی اگر کسی انسان کے سامنے زندگی کا کوئی آدرش ہے کوئی نسب العین ہے کوئی مقصد ہے آلہ اور اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے اور فرض کیجئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو باتیں عام طور پر لوگ مانتے ہیں یا کر رہے وہ غلط ہے وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے زندگی دوبر ہو جاتی ہے اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے تیسری قرمتائی وَوَالِدِمْ وَمَا وَالَتُمْ ایک تو اپنا پیٹ پالنا ہے اس کے لیے مشقت ہے اور یہ جو سلسلہ ہے توالد و تناسل کا کہ آپ کے اولاد ہے اولاد کی پرورش کرنی ہے اس کا بھی پیٹ پالنا ہے اب ان کی طرف سے آنے والے مسائل ہیں بچہ بیمار ہو گیا ہے اس کی کوئی اور تکلیف ہے پھر یہ کہ اس کی تعلیم کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو اس کے مسائل ہیں یہ سارے مشقت در مشقت تو ان تیر قسموں کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ہم نے انسان کو محنت اور مشقتی میں پیدا کیا البتہ اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے یہاں تک ہیوانات کا تعلق ہے دنیا کی زندگی کی جو مشقت ہیں وہ انہوں نے اگر جھیل لی تو بات ہتم ہوئی نہ کوئی بات سے بادل موت ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ کوئی جزا سزا ہے نہ کوئی پوچھ گچ ہے کچھ بھی نہیں انسان کا معابلہ ان سے کہیں زیادہ شدید ہو گیا اور وہ یہ کہ اسے ایک روز پھر حاضر ہونا ہے اپنے پروردگار کے سامنے اس کا ایک اخلاقی رویہ بھی وہاں زیر بحث آئے گا تم نے زندگی گزاری کس کام میں گزاری ہم نے تمہیں جو محلت عمر دی تھی وہ کہاں صرف کی جوانی کا دور آیا تھا تم پر جس میں بڑے ولولے ہوتے ہیں قوتیں ہوتی ہیں امنگے ہوتی ہیں وہ کس دنیا میں تم نے بتائی مال کہاں سے کم آیا تھا حلال سے کی حرام سے خرچ کہاں کیا تھا الللو تللو میں ایاشی میں یا یہ کہ ادائے حقوق میں یا کسی خیر کے نصرف میں ایک ایک چیز کا حساب ہے یہ جو جواب نہیں ہے یہ در حقوق صرف انسان کا مقدر ہے یہ ہیوانات کا نہیں ہے وہ تو جو بھی ہے مشقت جھیل کر وہ گئے بس فارغ ہوئے ان کی زندگی جو ہے وہ یہی کی ہے اور اسی کے اندر میں بیٹھ گئی لیکن یہ کہ انسان کا معاملہ اس سے آگے ہے میں نے ابھی جو آپ کو غالب پشیر سنایا کہ قید حیات و مزد غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن اس نے اگلا برحالہ یہ ہے کہ اب تو گھمرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چائم نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے یہ کیفیت کہ آپ عدید کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کاش میں گھاس کا ایک تن کا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جواب تلبی نہیں کاش کے میں دلختوں پر چہچہانے والی چڑیا ہوتا جس سے کوئی پوچھ گچ نہیں کوئی محاسمہ نہیں لیکن یہ ہے کہ جس شخص کو یہ محسوس ہو کہ مجھے واپس جا کر اپنے پروردگار کے سابدے کھڑے بھی ہو جو ڈھٹا رہا خائف رہا خوف زدہ رہا کہ مجھے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے جواب نہیں کرنی ہے میری باز پرس ہوگی وہ بڑا محاسمہ جو ہونے والا ہے وہ ہوگا اور مجھے جواب نہیں کرنی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ مرحلہ ہے وہ کہ جو اس سورہ انشقاق کے شروع میں آرہا ہے فرمایا اِذَا السَّمَاءُن شَقَّط جب آسمان پھٹ جائے گا اب یہ جو احوال قیامت ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کی مختلف نقشہ کشی ہے لیکن جہاں تک آسمان کے پھٹنے کا تعلق ہے وہ متعدد مقامات پر آیا چنانچہ اسی سورہ مبارکہ سے ایک سورت پہلے سورہ انفطار ہے اس سے مرتصر قبل ہے سورہ تطفیف متففین اور اس سے پہلے سورہ انفطار اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَط جب آسمان پھٹ جائے گا وہی مفہوم ہے لالفاظِ انشقَّط الْفَطَرَط مفہوم ہے کی ہے اسی طریقے سے اس سے پہلی سورتِ سورہ تکویر وَسَّمَاءُ وَقُشِطَتْ وَإِذِسْسَمَاءُ وَقُشِطَتْ جبکہ آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور اس کا ایک نقشہ سورت الرحمن میں بھی ہے وَإِذَنْ سَقَّطِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَتَنْكَدْ دِحَانُ جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھر وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے یا تو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے رنگ اس کا ایسے ہوگا اور اس کا عباد لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے کہ جیسے جانور کی جب کھال اتار لی جاتی ہے تو اندر سے گوشت جو نظر آتا ہے سرخ سا تامے کی طرح کا تو آسمان کی بھی جب کھال اتار لی جائے گی تو اس کے بعد وہ سیکھی وہی کیفیت اور وہ رنگت ہو جائے گی تو یہ نقشہ جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ اس وقت آسمان پھٹے گا ایک جگہ پر ایسا بھی ہے کہ وہ سماوات و متویات ان میں یمینی لیکن یہاں یہ واحد ہے وہاں جمع کا سیغہ ہے تمام آسمان اللہ کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اب یہ کوئی اور مرحلہ ہے جس کی کہ یہ نقشہ کشی اور تصفیر کشی کی گئی ہے لیکن اکثر و بیشتر جیسا کہ ان صورتوں کا میں نے حوالہ دیا ہے آسمان واحد کے ساتھ اور اس کا پھٹ جانا اور وہ اپنے رب کی بات کو سنے گا اور تسلیم کرے گا اور یہی اس کے لیے اس کے شایان شان ہے یہی اس کے لیے زیبہ ہے وہ اللہ کا حکم تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شہ تو بہت مستحقم ہے بہت مصبوط ہے اس کے پڑھنے کا کیا سوال ہے لیکن نہیں اور وہ اس لیے پڑھے گا کہ اس کے رب کا حکم اسے ہوگا وَعَذِرَتْنِ رَبِّهَا وَحُقَتْ اپنے رب کی بات سنے گا مانے گا اس پر عمل کرے گا اور یہی اس کے شایان شان ہے وَعِذَلَ الْأَرْضُ مُدْدَتْ اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور یہ دوسرا ہے معاملہ احوال قیامت کے زمن میں جس کا کہ صورت الفجر میں نقشہ جو ہے وہ بہت بہت ہی واضح کھینچا گیا ہے قَلَّا اِذَا دُخْكَتِ الْوَرْضُ دَقْقًا دَقْقًا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا جب اس زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا اور آ جائے گا آپ کا پرور نگار بھی اور فرشتے بھی سفے پانے ہوئے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو میدانِ حشر ہے وہ اسی سر زمین پر ہے اسی زمین پر ہوگا جس سے زمین برسر زمین تے ہوگا اللہ تعالی نزولِ جلال فرمائیں گے اب یہ بات بلا کیف ہم کہیں گے اللہ کا اترنا نازل ہونا یہ بڑا پرانا مسئلہ بھی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے لیکن اس میں کیوں یہ شک و شبے کے گنجائش نہیں کہ جب الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی اللہ کا نزول ہوگا اللہ آئے گا کیسے آئے گا یہ ہم نہیں جانتے ہیں وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا یہ سامنے مت آئے سامنے نہیں سائٹ پر رہی ہے تو اس طرح تو رکاوٹ ہو جائے گے اس حوالے سے قَلَّا عِذَا دُقَّتِ اللَّرْضُ دَقْقًا دَقْقًا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيعَ يَوْمَئِ ذِمْ بِجَهَنَّمْ اور اس دن جہنم بھی لے آئی جائے گی یہاں جو الالفاظ آئے ہیں اس پر غور کیجئے وَعِذَا لَرْضُ مُدَّتْ بَدْنَا يَا مُدْدُو کھیچ دینا اب یہ کہ آج تو ہمارے سامنے یہ تصور موجود ہے کہ زمین گول ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو اگر کھیچا جائے گا اس کی تنابع کھیچی جائیں گی تو جو اس کی پیٹ میں ہے وہ خود ہی باہر لکھ لے گا کرمج کی کوئی گیند جو ہے گول ہے لیکن یہ کہ اگر آپ اسے کھیچ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بطن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا جہنم در حقیقت اسی زمین کے اندر سے برامت ہوگی یہ ناوے بے تہاشا جو اندر پک رہے ہیں جن کی آپ حرارت کا کوئی تصور نہیں کر سکتے تو کوئی عاطفشہ پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر کیا قیامت ہے کھیچ دی جائے گی اور اس کھیچ دانے کا ایک اور نقصہ کھیچا گیا ہے سورا تعالیٰ میں ایسی چپٹی کر دی جائے گی نہ اس میں کوئی کجی ہوگی نہ کوئی ابھار ہوگا نہ کوئی ٹیلہ نہ کوئی پہاڑ پوری زمین کھیچ کر اور بالکل سیدھی سپانٹ کر دی جائے گی اچھا چون کر دی جائے گی یہ احادیث میں آتا ہے اس لیے کہ تمام انسان جو بھی اس زمین پر رہے کبھی حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک جو بھی قیامت سے قبل یہاں ہوگا ظاہر بات ہے اسی زمین کے پیٹ میں ہے اسی میں دفن ہوئے ہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً نُخْرَا اسی کی کرس سے اسی کی اس زمین سے اسی کی مٹی سے تمہارے یہ جسم بنائے گئے تمہارا حیوانی اور جسمانی وجود یہی سے آیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا جائیں گے پھر اسی میں سے نکال لیں گے لہٰذا وہ سب جو ہیں باہر آئیں گے اور سب کے سب میں ایک وقت کھڑے ہوں گے تو حضور کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ بس یہ ساری زمین چپٹی ہو کر اب ہم نہیں کہہ سکتے کتنے ہزار برس ہیں حضرت آدم سے لے کر اور دنیا کے آخری انسان تک وہ تمام انسان جب آئیں گے تو بس بمشکل ہر انسان کو کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی بس پوری زمین بھڑ چکی ہو اسی لئے آگے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَقَلَّتْ زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین اسے نکال باہر کرے گی پھیک دے گی اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ پیش نظر جو ہیں وہ انسان ہیں اب چاہے وہ کوئی شخص زمین میں بازابتہ دفن کیا گیا ظاہر بات ہے وہ تو مٹی ہو کر مٹی میں ملائی ہے کسی کو شیر نے پھار کھایا ہے وہ شیر بھی تو مرے گا اور اس کا جسم بھی تو اسی مٹی کا جز بن جائے گا لہٰذا جو بھی انسان یہاں رہا ہے وہ ظاہر بات ہے اس زمین کے اندر موجود ہوگا اور وہ سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی اسی کا نقشہ جو ہے ایک ہزار آیات کے گساوی ہیں اس کی فضیلت جس لنکہ زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے ازا زلزلت الارد زلزالہ واخرجت الارد اسقالہ اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی وہی ہے یہ جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی بلکہ وہاں تو نقشہ کھیچا گیا ہے کہ وہ اپنی باتیں بھی بتائے گی اے لا یہ انسان مجھ پر کیا کرتا رہا میری پیچھ پر چلتا تھا کیا کر رہا تھا یہ تیرا بندہ بن کر نہیں چل رہا تھا بلکہ تو یہ تکبر کے ساتھ چلتا تھا یہ تو اکڑ کر چلتا تھا اس میں تو تکبر تھا استقبار تھا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کہے گا اسے کیا ہوا اس زمین کو یہ تو ایک بے جان شیئے تھی اس کے اندر تو کوئی احساس بھی نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ تو اپنی ساری باتیں بیان کرے گی اس لیے کہ اس کے رب نے اسے وحی کر دیا ہے اس کا حکم آ گیا ہے وہی بات یہاں ہے اور وہ بھی اپنے رب کی بات سنے گی مانے گی اور یہی اسے سزاوار ہے اس کو یہی کرنا چاہیے یہی اس کا حق ہے یہی اس کا بقاب و مرتبہ ہے یہی اس کے شایان شان ہے کہ جو بھی حکم ہو بے ان رب کا اوحالہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہے حکم بھیجا ہے تو اسے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے اب اس کے بعد فرمایا یا ایوہ الانسان اے انسان انکا قادحن الارب کا قدھن فملاقی تجھے مشکت پر مشکت جھیلتے ہوئے تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشاں کشاں جانا ہے اور ایک دن اس کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے یہ ہے وہ جس کو میں علمیہ اگر کہوں انسانی علمیہ ہیومن ٹریجڈی جو ہے اس کا نقطہ عروج کہ ہیوانات نے مشکتیں جھیل لیں مسئیبتیں برداشت کر لیں جو تھا زندگی بیٹ گئی لیکن یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی محاسبہ نہیں کوئی جواب دہی نہیں کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اب انسان کو حساب دینا ہے قدح کے معنی بھی وہی ہیں لقد خلقنا الانسانا فی قبد ہم نے انسان کو مشکت ہی میں پیدا کیا ہے اور یہاں بھی جو فرمایا یہ تطریفیں جھیلتے ہوئے یہ مسئیبتیں برداشت کرتے ہوئے یہ رنج و مہن جو ہیں ان کو جھیلتے ہوئے بالآخر تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا وہ مرکزی مقتہ جو کہ نبی کی دعوت کا مقتہ آغاز بنتا ہے نبی ابتدا میں کسی انقلاب کا نام نہیں لیتا بلکل نہیں وہ تو سب سے پہلے انظار کرتا ہے یا ایوہ المددسر قم فانزر اے لحاف پر لپڑ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ خبردار کرو انہیں یہ شاہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دوسرے حیوان ہیں بس مرتے ہیں مرکھب گئے ختم ہو گئے شاید انہوں نے اپنے بارے میں بھی یہی سمجھا ہے نہیں انظار کرو خبردار کرو جس کی بہترین مثال وہ آتی ہے کہ جب حضور کو حکم ہوا وَأَنظِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کیجئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیونکہ آپ ہی کے گھر میں تھے زیرِ تربیت بھی تھے انہیں حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو دعوتِ تعام کا تمام منوحاشن کو بنا لیا کھانا کھا کے بیٹھے اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لئے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے کچھ شور مچایا کچھ فکریں چشت کیے جسے ہم آج کی اس طرح میں ہوتنگ کہتے ہیں اور چلے گئے بات سنی نہیں لیکن حضور بدل نہیں ہوئے ابتدائی ناکامی کہہ لیجئے وقتی طور پر ناکامی ہوئی لیکن کام تو کرنا ہے کچھ دن کا وقت آجائے پھر کوشش کی پھر بلایا پھر کھانا کھلایا اب کچھ شرم آئی ہوگی یہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے تو بارال اب جو یہ کہنا چاہتے ہیں سنتو لیں وہاں آپ نے جو خطبہ دیا ہے میرے نزدیک جو پیغامِ نبوت ہے اس کا جامع ترین اور اس میں کیا ریلیٹیو ایمپورٹنس ہے کس چیز کی کلی اہمیت ہے اس کے لیے یہ خطبہ جو ہے بہت ہی نمائندہ خطبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پانی بھی ہے کچھ چارہ بھی ہے اونٹوں کے لیے تو اگلا پڑاؤ وہاں ہوگا لقود اخصیرہ میں سفر ہو رہا ہے اگر ذرا سا بھی وہ رائد دھوکہ دے دے کسی غلط رف پر ڈال دے تو پورا کا پورا کافلہ ختم ہو جائے گا تو زیادہ انتہائی معتبت ترین جو شخص ہوتا تھا وہ ہوتا تھا رائد فرمایا آپ نے یہاں سے باشروع کی اِنَ الرَّائِ دَلَا يَقْزِبُ عَلَى آجتا کسی کافلے کے رہنما نے اپنے کافلے کو دھوکہ دیا اب یہ گویا کہ تمثیل ہے قافلہ انسانیت کے رہنما ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَاللَّا ہے لَوْ قَذَبْتُ النَّاسَ جَمِعًا مَا قَذَبْتُكُمْ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِعًا مَا غَرَرْتُكُمْ خدا کی قسم اگر بالفرض میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی آپ لوگوں سے جھوٹ نہ بولتا آپ تو میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں میری برادری ہے میرا گھرانا ہے بنو حاشب تو گھرانا تھا اگر میں بالفرض تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی آپ سے نہ بولتا وَاللَّا ہے جَمِعًا مَا قَذَبْتُنَّاسَ جَمِعًا مَا غَرَرْتُكُمْ اور اگر تمام نوع انسانی کو دھوکہ دے دا تب بھی کبھی آپ کو دھوکہ نہ دے دا یہ تمہید ہوئی اس کے بعد فرمائے وَاللَّا ہِ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّا ہُو اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اِنِّي لَرَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسْوَتًا وَإِلَا النَّاسِ كَافْتًا میں اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں کی طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اب آپ نے دیکھا کہ ایک ایک جملے میں توحید اور رسالت کو حضور نے ایک ایک جملے میں لے لیا ہے وَاللَّا ہِ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّا ہُو اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں توحید ہوگئی اِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسْوَتًا وَإِلَا النَّاسِ كَافْتًا میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں کی طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم فرسالت ہوگئی لیکن اب آخرت کا تذکرہ دیکھئے کس تفصیل سے آپ کر رہے ہیں وَاللَّا ہِ لَتَمُوتُنَّكَمَا تَنَامُونَ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَمَا تَسْتَيْقِذُونَ پھر لازمًا اٹھا لیا جائے گا تم سب کو جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو بہترین تمثیل ہے یہ یہ موت کی کی نیند اور یہ روزانہ کی نیند یہ آپس میں بہنیں ہیں قرآن مزید میں تو نقشہ بھی کھیچا گیا ہے اور اسی لیے جو مسنون دعا ہے صبح آنکھ کھلے تو جو دعا جو الفاظ آ جانے چاہیے زبان پر وہ کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَحْيَانِ بَعْدَمَا مَا تَنِي وَإِلَيْهِ النَّشُورِ کُلْ شُكْرْ کُلْ تَعْرِیفُ سَلَّحِ کی ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاریح ہو گئی تھی اب آپ اندازہ کیجئے گرنہ کا ایک بندہ روزانہ صبح کو اٹھے اور یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں تو جب وہ حشر کے دن اٹھے گا تو خود بخود اس کی زبان سے یہ الفاظ مکل رہے ہوں گے یہ گویا کہ اسی کا نہیں حرسل ہے کہ جو ہمیں کرنے کی حضور دیں صلی اللہ علیہ وسلم ترقیم فرما دیئے پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا جو کچھ تم کر رہے وہ اس کی جواب دے کرنی ہوگی اب اس کے لئے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں اس کا ایک ہلکا سا نقشہ جو حدیث میں آیا ہے لَن تَزُو لَا قَدَمَ بْنِ آدَمْ حَتَّى يُسْعَلْ عَنْ خَمْسٍ ابنِ آدَمْ کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے ساتھ تو ایک ایک آدمی جائے گا اس کا نقشہ بھی سامنے آ جائے گا آپ کے ایک ایک جائے گا پیشی ہوگی پھر واپس آئے گا اگلا جائے گا اس لئے کہ یہ تو سورہ مریم میں فرمایا گیا قُلْ لَهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَ محاسمہِ اُخْرَوِی انفرادی ہے اجتباعی نہیں ہے قوموں کا حساب کتاب دنیا میں ہوتا ہے اقبال نے جو کہا ہے کہ فتنت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف ملت کا گناہ جو ہے اس کے سزا دنیا میں ملتی ہے وہاں پر تو اجتباعی سزا کا تو کچھ سوال ہی نہیں ہے وہاں تو ہر ایک کی پیشی انڈیویجیول قُلْ لَهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَ ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا اور وہ فرد اپنا حساب پیش کرے گا اللہ نے اسے کیا دیا کیا مواقع دیئے اور اس نے کیا کیا ظاہر بات ہے ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے مجھے اللہ نے کیا جینز دیئے تھے جب میرا جسم وجود میں آیا ہے آپ کو کوئی اور جینز دیئے ہیں اللہ کو معلوم ہے اس نے کیا گمن جو میرے لئے اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے علم میں پھر مجھے اللہ نے کس ماحول میں پیدا کیا کیا مواقع دیئے آپ کو کیا مواقع دیئے تو حساب کتاب تو ہوگا تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوگا تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ لن تزولا قدم ابن آدم ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے حتی یو سلا ان خمسن جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے ذرا عمر کا حساب دو کہاں یہ گوائی ہے اسی برس دیئے تھے ستر دیئے تھے ساٹھ دیئے تھے کہاں بٹائے اور خاص طور پر جوانی کا دور اس کا حساب دو امنگوں کا دور ہوتا ہے ولولوں کا دور ہوتا ہے جس میں توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے کس کام میں یہ ستر دیئے سرف کی ہیں مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا جائز سے کہ نا جائز سے حلال سے کہ حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا اور آخری سوال ہوگا ان پانچ سوالوں میں سے دو ہو گئے عمر کے بارے میں ان عمر ہی فیما افنا وان شباب ہی فیما ابلہ خاص طور پر شباب کا دور دو مال کے بارے میں وان مال ہی من اینک تصمہو وفیما انفقہو اور آخری وعمہ عملا فیما علیما جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا آج بھی علم حاصل کرتا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لئے بہت بڑی کمائی کر رہا ہوں جتنا علم ہوگا اتنا ہی محاصمہ شدین ہوگا جس کے سامنے بات سب سے بڑھ کر ہو گئی واضح ہو گئی کھل گئی اس کا اتنا ہی زیادہ محاصمہ بھی ہے اما عملہ فیما علیما بہرحال اس جواب دہی کا تذکرہ جو ہے یہاں کیا گیا اے انسان تجھے لازما مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے تکلیف پر تکلیف پر داست کرتے ہوئے کشا کشا اپنے رب کی طرف جانا ہے اور پھر اسے ملاقات کرنی ہے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيْمِينَي تو وہ شخص کے جس کو اس کا عمال نامہ دیا جائے گا اس کے دہنے ہاتھ میں فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا اس سے تو حساب لیا جائے گا بہت آسان حساب اس آسان حساب کے زمن میں خود حضور سے بھی دعا بنکور ہے اللہمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِیرًا خاص طور پر ایک سورہ مبارکہ کا جب اختتام ہوتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ان سب کو بالآخر ہماری طرف لوٹنا ہے پھر ہمارے ذمہ ہیں ان سے حساب لینا اس مقام پہ تو خاص طور پر اللہمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِیرًا پروردگار ہم سے آسان حساب لی جو اور حلدتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جمبور کا یہ فرمان کہ حسابِ يسیر کیا ہے بس پیشی ہو جائے گی اس سے کوئی جرہ نہیں ہوگی پیشی ہوئی بس ٹھیک ہے یہ حساب فرمایا من موقشہ جس سے کوئی منعخشہ کر لیا گیا جس سے کوئی جرہ کر لیا گیا وہ تو ہلاک ہو جائے اس لیے کہ وہاں پر اس منعخشے پر پورا اترنا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالی ایسے تو بعض عادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے ستن ہزار افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے المتوکلون یہ اصل میں چونکہ ایمان کا جو اصل جوہر ہے لب لباب ہے وہ تمکل ہے کسی شے پر بھروسہ نہ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ توہید کا لب لباب ہے چنانچہ سورہ بن اسرائی کے آغاز میں یہ جو لب لباب بتایا گیا ہے تورات کی تعلیمات کا خناصہ لب لباب اس کا جوہر کیا ہے میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا تمام وسائل موجود ہیں جس کو ہم عادی اسباب کہتے ہیں فلا چیز ہو تو یہ کام ہو جاتا ہے فلا چیز ہو تو یہ ہو جاتا ہے گاڑی میں پیٹرول ہو تو گاڑی چلتی ہے گاڑی کیا آپ نے ٹھیک ہے ٹیوننگ بھی کرائی ہے سرویس بھی کرائی ہے ٹنکی بھی بھری ہوئی ہے سب کچھ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے صبح کا ارادہ ہے چانے کا سفر پر لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ آپ بغیر عجن رب سفر شروع کر سکیں گے تو بس یہی پر گویا کہ توحید جو ہے اس کی نفی ہو جائے گی اسی وجہ سے حضور کو ٹوک نہیں آگیا جب یہودیوں کے سکھانے پر مکہ کی کچھ لوگوں نے سوالات کیے آپ سے بتائیے ذرا ذلقردین کون تھا اور یہ اصحاب قحف کا کیا قصہ تھا اور روح کی کیا حقیقت ہے تو چونکہ عادت تھی حضرت جبنائیل روزانہ آتے تھے تو آپ نے اسی کی حساب سے فرما دیا ٹھیک ہے میں کل آپ کو جواب دے دوں گا وہ آئیں گے میں پوچھ لوں گا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اس لیے کہ اپنا اپنا مقام ہے ہم ایسا کر لیں ہزار دفعہ کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حسنات الابرار سیئیات المقربین ایک مقربین کا مقام ہوتا ہے ایک عام نیک لوگوں کا مقام ہے نیک لوگوں کے لیے جو تیز حسنات میں شمار ہوں گی ہو سکتا ہے مقربین کے لیے وہ سیئیات شمار ہو اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے کئی دن تک حضرت جبنائیل نہیں آ رہے اب تالیہ پٹ گئی ہوگی کہ بس رہ گئے آپ نے تو کہا تا کل بتا دوں گا چنانچہ پھر جب ذرا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تھی ایک توجہ دلا دی گئی اس کے بعد جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور سورہ کحف لے کر آئے ہیں اور اس میں وہ سوالات کے جوابات ہیں ساتھی یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لَيْشَئِنِنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ دیکھئے کبھی نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس شرط کے ساتھ مشروط اگر اللہ نے چاہا کوئی کام نہیں ہوگا چاہ سارے وسائل موجود تو یہ توقل متوقلین کے بارے میں آئے ستر ہزار میرے دائر بات ہے کہ ستر ہزار کا لفظ جب بھی آتا ہے اسے مراد ستر ہزار نہیں ہوتا ایک بڑی تعداد کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی تعداد وہ بھی ہوگی جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ متوقلون ہوں گے اور یہ ہیں حساب یسیر ایک آدمی گیا بس پیشی ہو گئی پیشی بھگت کے واپس آ گیا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اب وہ جو آئے گا اپنے لوگوں کی طرف جو میں نے ارز کیا تھا ہے کہ ایک ایک شخص جائے گا اور حساب کتاب ہوگا پیشی ہوگی پھر واپس آئے گا تو جو کچھ بہاں کیفیت ہوئی ہے اس کا جو ہے انڈیکس اس کا فیس ہوگا اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کیا ہوا ہے اب وہ آئے گا تو خوش و خور رب آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں اپنے معابروں میں جان بچی لاکھوں پائے ایک اتوینان کی ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے آسان حساب لیا کو مناقشہ اور کوئی جرح نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا بڑا کرم ہو گیا یَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور اس میں یہ باتات کو اٹھ کر لیجئے کہ دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے ایک دیکھ بندے کو جنت کے ایک پوچے مقام پر اگر رکھنا چاہے فیصلہ ہو جائے لیکن اس کی اولاد میں سے اس کے اہل و عیال میں سے ایسے لوگ کے جو ہیں تو جنت ہی کالیفائی تو کر گئے جنت کے لیے لیکن درجہ مو نہیں ہے کہ اس پوچے مقام پر وہ رہ سکیں تو اللہ تعالیٰ اس پہلے شخص کی ریایت سے ان کے درجوں کو بلند کر دے گا تاکہ ان کے ساتھ ہی وہ رہیں تاہیے بات فتنی ایک خواہش ہوگی کہ انسان یہ چاہے میری آل اولاد میرے ساتھ ہی ہو آس پاس ہی ہو لیکن یہ ہے کہ کالیفائی کرنا پڑے گا پری کالیفیکیشن اپنی دگا ہے لیکن درجہ کا جو ہے بجائے اس کے کہ وہ شخص اپنی خواہش کی وجہ سے اس کا درجہ کم کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے اہل وعیال کے درجے کو بلند کر دے گا وَيَنْقَلِبُ عَلَىٰ أَهْلِهِ بَسْرُورًا وَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا زَهْرِحِ اور وہ شخص شخص جس کو اس کا عمال نامہ پکڑایا جائے گا اس کے پیچھ کے پیچھے سے اس کی کئی توجیحات کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص چونکہ عام طور پر تو یہ ہے کہ کسی کو دہنہات میں لیا جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص بائیں ہاتھ والا جو ہے وہ اپنا ہاتھ تیشے کر لے کہ وہ دو چھوکے وہ نہیں چاہتا کہ وہ عمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے تو اس کو پیچھے سے تھما دیا جائے گا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے بھی چاہیں گے نہیں کہ اس کا چہرہ دیکھیں جس شخص کے ہاتھ میں پیچھے سے یا جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے عمال نامہ اس کو فیس کرنا پسند نہیں کریں گے لہذا ان کے پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا دیا جائے فَصَوْفَ يَدْعُ سُبُورَا تو اب وہ موت کی تمنہ کرے گا کاش موت آ جائے کاش میں نصیم منصیہ ہو جاؤں مرائے کاش کہ مادر نہ زادے کاش مجھے میری مانے کبھی جنہ ہی نہ ہوتا کاش کہ میں معدوم ہو جاؤں وَيَسْلَا سَعِیرَا لیکن پھر اسے داخل ہونا ہوگا جہنم میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورَا یہ وہ اس وصل میں دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا تھا اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے ہر دریئے سے کم آیا تھا عللے تللے کیے تھے دنیا میں بڑی خوش و خرم کی زندگی گزار کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اس کے لیے کچھ نہیں اس نے یہ گمان کیا تھا کہ اس سے لوٹ آیا نہیں جائے گا اسے لوٹنا نہیں ہے آنا نہیں ہے دوبارہ پروردگار کے حضور میں حاضری نہیں ہے اب یہ یحور جو ہے لوٹ کر آنا اس میں ذہن میں رکھئے لوٹ کہانے سے مراد کیا ہے یہ جو ہم کہتے انہا للہ و انہا الہر آجعون ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ جانے والے تو لوٹا تو وہاں جاتا ہے جہاں سے آپ آئے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے بھی وہی سے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے جب عالمِ ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی تھی تو اس عالمِ ارواح میں ہم سب کے سب موجود تھے ایک وقت موجود تھے اَلَسْتُ بِرَبِّكُنْ قَالُوْ بَلَاجَبْ ہم سب سے اَعْدْ لِيَا ہے اللہ دیکھا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور ہم سب نے کہا تک کیوں نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے سب کے سب انسان موجود تھے اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آئے ہیں ایک جسد حیوانی ہمیں دیا گیا اس میں وہ روح جو تھی ہماری جو کہیں کسی کوڑ سٹوریج میں رکھی تھی اللہ تعالی نے وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد وہاں سے وہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث کا خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب تذکرہ کیا وَهُوَ سَادِقُ الْمَسْدُوْقِ بہت زور دے کر کہا کہ یہ بات ہمیں بتائی اللہ کے رسول نے اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر اللہ خود گواہ ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو غیب کی باتیں ہیں لیکن یہ کہ بتانے والے محمد رسول اللہ لہذا کسی شک و شبے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دینا کہ چالیس دن ذہن مادر میں ہر انسان جنین کے جو ادوار ہیں وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن علقہ پھر چالیس دن مزغہ سُمَّ يُرسَلُ الْمَلَك یہ ایک سو دیس دن کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے فَيَنْفَقُ فِيهِ الرُّوح اور پھر وہ روح اس میں پھو دیتا ہے اصل میں بلکسمتی یہ نہیں ہے ہماری کہ ہم نے سمجھا کہ اس سے مراد جان ہے بہت بڑا مغالتہ ہے یہ جان تو علیبہ شہ ہے جان تو پہلا جو جرسومہ جو باپ کے اس رطفے میں گیا ہے وہ بھی جاندار شہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے جنہوں نے بھی بائیلہ جی پڑھی ہے وہ تو بہت ایکٹیف ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ اون جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی جاندار شہ ہے جب یہ جان تو نہیں ہے پھر جو بھی اس سے مختلف مراہی گدرے ہیں تو وہ تو سب کے سب زندگی تو موجود تھی لیکن روح نہیں تھی روح شہ دگر ہے حال ہی میں میں نے ایک مضمون لکھا ہے ویسے تو یہ کہ بہت عرصے کے بعد اس کی تکمیل کی ہے بہت پہلے میں نے اس کی ابتدائی حصے لکھے تھے اب یہ کہ اچانک خاص کیفیت ہوئی ہے کہ میں نے تکمیل کر دی حکمت قرآن کا ایک مکمل شمارہ جو ہے مکمل اشووسی پر آیا ہے کہ ایک ہے ایجاد اور ابدائے عالم کرییشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشنا یہ پہلا مرحلہ تھا اور اس مرحلے ہی پر ارواح بھی پیدا کی گئی ملائکہ بھی پیدا کی گئی ارواح انسانیہ اور ملائکہ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہو سکتی کہ سب سے پہلی شہ جو اس ایجاد اور ابدائے عالم کے زمن میں پیدا کی گئی وہ روح محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خا خلق اللہ نوری حدیث کے موجود ہے الفاظ اور اس حدیث میں تو اکثر محدثی تصنیم نہیں کرتے دوایت کے اعتبار سے لیکن وہ حدیث تو ترمز شریف میں موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ کو کب نبوت ملی آپ نے فرمایا وَآدم وَبِعْنَ الْمَائِ وَتِّينَ یا روحِ وَالجَسَد مختلف الفاظ آتے ہیں میں تو صدی نبی تھا جبکہ ابھی آدم کا وہ ابھی گارہ ہی بھن رہا تھا مٹی اور پانی کو ملایا ہی جا رہا تھا وہ جسمانی تخلیق کا مرحلہ ابھی بعد میں آنے والا ہے لیکن یہ کہ ارواح کی تخلیق جو ہے وہ تو بہت آغاز میں ہو گئی اور اس وقت سب کے سب انسان موجود تھے یہی وجہ ہے کہ قیامت کے زمن میں نقشہ کھیجا جاتا ہے لَقَدْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة دیکھو آگئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا تو تخلیق اولا مرہ تھی عالم ارواح میں ارواح انسانی سب کی سب موجود تھی باپ بیٹا پوتر کسی کا کوئی رشتہ تو ہے معلوم ہی نہیں کس کی روح جو ہے کب جائے گی کس کے بیٹے کی جسم میں جائے گی وہ تو سب کے سب ایک وقت موجود تھے لیکن یہ کہ پھر دوبارہ جب ہم سب کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں پھر وہی بات ہو جائے گی اب باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے دادا بھی ہے پوتا بھی ہے پڑ پوتا بھی ہے پڑ دادا بھی سب کے سب موجود ہیں لَقَدْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا یہ تخلیق جو اس دنیا میں آنے کے لیے ہماری ہوئی ہے یہ تو دوسری مرتبہ تخلیق ہے جسمانی تخلیق اور وہ جسمانی تخلیق جب ایک سو بیس دن کا مرحلہ گزر جاتا ہے یا تبلیغی بھائیوں کی اس طرح میں تین چلے جب بیٹ جاتے ہیں تو پھر یہ کہ وہ نفخ روح وہ میری یا آپ کی جو روح ہے جو وہاں تھی ابھی جو آغاز میں جس کی تخلیق ہو چکی تھی وہ لاکر ٹھونک دی جاتی ہے تو اس حوالے سے سب کے سب انسان وہاں حاضر ہوں گے اِنَّهُ زَنَّ أَلَّنْ يَحُورُ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ لوٹے گا نہیں واپس نہیں آئے گا بھلا کیوں نہیں اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَسِيرًا یقیناً اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا اب یہ اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَسِيرًا قرآنِ مجید میں بار بار آتا ہے کہیں تو یہ آتا ہے اہلِ ایمان کی دلجوئی کے لیے تشفی کے لیے تسلی کے لیے ہمت افضائی کے لیے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے حضور سے خطاب ہوا اِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا اے دبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں جو کچھ آپ پر بیٹ رہی ہے ہم جانتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کسی نے آکے آپ کو پاگل کہہ دیا کسی نے مجدون کہا یہ سب ہمیں معلوم ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں اِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا اور آپ جب بھی اہلِ ایمان میں تقلب وقف الساجدین آپ ان میں جاتے ہیں اور آپ گشت کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے اہلِ ایمان جو بھی مشقتیں جھے رہے ہیں دین کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اب یہاں دل جو ہی ہے میرا رب دیکھ رہا ہے ایسی بات نہیں کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی ہم نے تو ان کے لیے جو ہے یہیے کچھ قربان کر دیا انہیں پتہ ہی نہیں نہیں ایک ایک سے اس کے علم میں اور پھر کہیں یہ ہوتا ہے انذار کے پوائنٹ اوئیو سے اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری ہر ہر حرکت ہماری نگاہ میں ہے تمہارا کوئی عمل کوئی فیل جہاں تک کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہمارے علم میں موجود لو اور یہ اس لیے کہ پورا پورا حساب اس کا دیا جائے پورا پورا محاسبہ ہو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو کمی بیشی نہ ہو یہاں اس صورت کا ایک حساب ختم ہوا اب اس کے بعد دیکھئے بلکل ایک ایک نئے جو شخروش کے حساب فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقْ تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں شفق کی وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقْ اور رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے وَالْقَمَرِ اِزَتْ تَسَقْ اور چاند کی جبکہ وہ تدریجاً بڑھ کر بھر جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے چودلی کا چاند بن جاتا ہے لَتَرْكَبُهُنَّ تَبَقًا أَن تَبَقْ یقیناً تم چاہوگے درجہ با درجہ ایک سطح کے بعد اگلی سطح ایک لیول کے بعد اگلی لیول ایک زینے کے بعد اگلی زینہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا سورہ مددسر کی چند آیات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اور ان دونوں مقامات کے حوالے سے جو بات تو مجھے ارز کرنی ہے اس وقت اس کے بارے میں میں پہلے ہی یہ آپ کے سامنے بات رکھ دوں کہ آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی اور نہ ہی میں اسے تیکنیکلی تفسیر کہتا ہوں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں بجلی سکون جاتی ہے ایک خیال آتا ہے اور وہ خیال جو ہے وہ کوئی استدلال پر دلیل پر مبنی نہیں ہوتا آدمی کے غور و فکر سے وہ جو ہے اس نتیجے تک نہیں پہنچا ہوتا جس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں انٹیوشن مجدانی طور پر غیر ارادی طور پر کوئی بات جو ہے وہ ذہن میں آگئی اور اسی کو خالص دینی استلاعات میں الہام کہتے ہیں الہام اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دیا الہام ہو کشف ہو رویہ ہو رویہ صادقہ ہو سچے خواب یہ سب ہیں ان کو کہا گیا نبوت کا جز ہے یہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا لم یقا من النبوت اللہ المبشرات ہاں سچے خواب مشارت دینے والے خواب یہ نبوت کا چھالیسوہ حصہ یا ساتوہ حصہ اس کو شمار کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے اچانک کوئی بات جو ہے ذہن میں آ جاتی ہے تو سورہ مدسر اور سورہ انشقاق کی جو یہ ہم مضمون آیات ہیں ان کے حوالے سے جو بات میرے ذہن میں آئی اسے میں بعد میں ارز کروں گا آپ سے لیکن پہلے وہ آیات ہم پڑھ لیں وہاں بھی سورہ تورہ یہ ہوئی ہے کہ وہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی اکتیس آیات کے بعد پھر اقدم ایک نئے جو شک روش کے ساتھ کلا والقمر واللیل از ادبر والصبح ازا اصفر انہا لئحد القبر نظیرا للبشر لمن شاہ منکم من يتقدم او يتأخر یہ دو مقامات جو ہیں ان میں ایک تو قسموں میں مناسبت بہت ہے یہاں جو ہے سب سے پہلے قمر کی قسم کھائے گئے کلا والقمر وہاں ہم نے دیکھا کہ قمر آخیر میں ہے والقمر از اتسق رات کا ذکر بھی ہے اب اس کے اوپر جب میں نے غور کیا اور ان دونوں کا جد تقابلی متعالی کیا تو جدر ذہن منتقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مدسر میں بیعصت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم بیعصت محمدی کی شان کیا تھی کلا والقمر جیسے رات کو اگر چاند ہو تو ظاہر بات ہے دن کسی روشنی تو نہیں ہوتی کچھ چاندنی سی ہوتی ہے کچھ روشنی ہوتی ہے لیکن دن والی روشنی تو نہیں ہوتی بین ہی یہ بات تھی کہ چھے سو برس نوع انسانی پر بیٹے تھے کہ نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی رسول آیا تھا اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ابھی بقایات تھیں اور حضور کے زمانے تک ہمیں معلوم ہے کہ ان کے صحیح ماننے والے اور صحیح متبعین اور صحیح پیروکار بھی موجود تھے تو نہ سے آپ نے وہ قصت سنے ہوں گے ایک راہیب نے این بچپل میں حضور کو پہچان لیا تھا اور ابو تالیب سے کہا تھا کہ اس کی ذرا حفاظت کرنا اس بچے کی یہودیوں کے طرح سے اندیشہ ہے کہ اسے نصال پہنچائیں پھر آپ کو معلوم ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ لوگ کو بھی ایک راہیب ہی نے راستہ بتایا تھا وہ اپنے ملک سے جب نکال دئیے گئے یا نکل گئے اس لیے کہ جب وہ بغاوت کی انہوں نے کہ یہ کیا ہے کہ ہم خود ہی آگ جلائیں اینڈن ڈالے تو وہ آگ جلے اور خود اس کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے دعائیں مانگئے اس سے بغاوت کی تو جیسے حضرت ابراہیم نکال دئیے گئے تھے باپ کے گھر سے اور پھر ملک سے بھی جو ہے جانا پڑا اینی محاجر اللہ ربی سیہ دین ایسے ہی حضرت سلمان فارسی کا معاملہ ہوا وہ عراق سے گئے تھے شام اور یہ ایران سے گئے شام اور شام میں جا کر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لیا اور حضور جب تک آپ کی بیرست نہیں ہوئی تھی تو حضرت عیسائی کا دین تھا نا اصل اسلام یہ تو بے سکے رسالت کے بعد آ کر اس کے دور ختم ہوا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے لیکن جس کے پاس وہ تھے وہ راہیم اور عالم جو بہت بڑا تھا جس قرآن مجید میں کہا بھی کہ یہ سورہ مائدہ میں قسی سینہ و رخبان ان کے اندر راہیم بھی ہیں اور بڑے بڑے عالم بھی موجود ہیں نصارہ جو ہے ان کی مدہ کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے تو اس وقت تک گویا کہ یوں سمجھ یہ کہ یہ جو روشنی تھی دنیا میں اس وقت وہ ایک چاند کی روشنی کے معنی تھی کلا والقمر بس نبوت نبوت کی تعلیم اب اتنی ہے جیسے کہ رات کی چاند نہیں ہوتی ہے چاند کی کلا والقمر واللیل از ادبر لیکن رات کو جو چاند ہوتا ہے اب یہ رات پیٹھ پیر رہی ہے جا رہی ہے رات نے اپنا بستر لپیٹنا شروع کر دیا ہے ادبرا پیچ بوڑ لینا جا رہی ہے اب اس کا سفر جو ہے شروع ہو گیا ہے وَصُبْرِزَا أَصْفَرْ اور جیسے کہ اس کے بعد صبح ہوتی ہے طلوع اور وہ صبح جو ہے روشن ہوتی ہے وہ روشنی جو ہے صبح کی اور دن کی ظاہر بات ہے کہ وہ رات کی چاند کی روشنی جو ہے اس کے وقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو گویا کہ یہ جو دور تھا حضور سے پہلے یہ ایک رات تھی اس سے پہلے آپ کے علمے ہونا چاہیئے کہ کم سے کم چودہ سو برس ایسے گزرے تھے نوع انسانی پر کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو چودہ سو برس حضرت موسیٰ اور حارون سے وہ سلسلہ شروع ہوا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور یہیہ پر دو پر جا کر ختم ہوا دو سے شروع ہوا دو پر ختم ہوا اور ان دونوں کے مابین سمجھئے کہ رسیت تنی ہوئی ہے یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی سربراہی جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی ان کے سیاسی معاملات انبیاء طے کرتے تھے جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا جانشیر ہوتا تھا ظاہر بات ہے ساری تاریخ تو ہمارے علم میں نہیں ہے جو پروفٹس آف دی اول ٹیسٹیمنٹ وہ کچھ تورات کے اندر لیکن تورات پوری کی پوری ہمارے لئے قابل اعتماد نہیں ہے لیکن اس میں تفصیل تو موجود ہے لیکن یہ مثال تو ہمارے سامنے حضرت دعود اللہ کے نبی تھے ان کے بیٹے حضرت سلیمان اللہ کے نبی دعود کے انتقال کے بعد جانشیر ہو گئے تو حضرت موسیٰ اور حارون سے دیکھ کر حضرت عیسیٰ اور یحیٰ دو سے شروع دو پر ختم اور پورے تو چودہ سو برس ہے یہ چودہ سو قبل مسیح میں تورات بھی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی نہ کوئی نبی موجود تھا اب آئی رات چھے سو برس کی رات ہے اس سے فترت اولہ کہتے ہیں وحی کا وقفہ ہے چھے سو برس کا کہ اس توران میں کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں تھا یہ ایک رات تھی وحی کے اعتبار سے اگرچہ وہ رات اس میں روشنی چاند کی موجود تھی اور وہ چاند حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی شکری میں کلا والقمر واللیل از ادبر والصبح از اصفر انہا لئہدالکبر انہا کی ضمیر کے بارے میں تفسید میں بہت سے آرام مل جائیں گے لیکن میرے نزدیک یہاں پر حضور کی رسالت اور بیسط کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے تاریخ انسانی نہیں پوری کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے بیسط رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سفر جو ہے نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو یہ سارا سفر جو تیغ ہوا ہے وہ چاہے عالم امر کی تخلیق کا مرحلہ تھا کریشن ایکس نیلو کا مرحلہ تھا اور اس مرحلے میں بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز تھی نبوت کے ساتھ پھر بگ بینگ کا مرحلہ آیا پھر فیزیکل کریشن فیزیکل یونیورس کی کریشن کا آغاز ہوا اس میں جو بھی گیلیکسیز بنی اور جو بھی ہوا ہے پھر زمین کے اوپر جو بھی جرسومہ حیات سے سفر آغاز ہوا ہے اور یہ سفر جا کے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن پر مکمل ہوا ہے اور پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی باتوں میں سے نظیر اللی بشم مجھے کچھ تھوڑی سی حیرت ہے کہ ان آیات کے موجود ہوتے ہوئے اور سورہ مبارکہ کے شروع کی آیات کے سابدے پھر کیوں اس میں اشکال ہوا ہے کہ یہاں کی ضمیر کا مرجع کنہ ہے جبکہ سورت شروع ہو رہی ہے یہ نظیر بن کر آئے ہیں پورے عالم بشریت کے لئے وہی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں آپ کسی ایک قوم کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے کسی ایک ملک کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے اب جو بھی تم میں سے چاہے وہ آگے بڑھ جائے جو چاہے پیشے رہ جائے یعنی یہ اب انسانوں کا معاملہ ہے اپنی اپنی قسمت ہے اپنا اپنا فیصلہ ہے آگے بڑھے گلے سے لگائے رسالت محمدی کو تصدیق کرے آپ کا دست و بازو بن جائے آپ کا ساتھی بن جائے آپ کا صحابی شمار ہو یا یہ کہ پیچھے رہ جائے محروم رہ جائے بدبختی اور شکاوت جو ہے اسی گووسی کا مقدر بن جائے اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے لمن شاہ منکم من یتقدمہ او یتاثر جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جائے اب ان آیات کو دیکھئے اور ساتھ ہی ان آیات کو ذہن میں لائیے جس میں یہ فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست ہے غلبہ دین حق کے لیے اور تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ایک انسانی جد و جہد کے ذریعے سے محنت سے مشقت سے اب پھر ذرا یہ محنت مشقت کے الفاظ آئے تو جوڑ لیجئے محنت اور مشقت تو سوقع مقدر ہے لیکن کس نے کیا محنت کی کس مقصد کے لیے کی کس نصب العین کے لیے کی کس آدرش کے لیے کی اس سے زمین و آسمان کا فرق پاتے ہو جائے اور یہ تو سب قسم ہیں مشقتیں جھیلتے مسیبتیں برداشت کرتے بالاخر اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے کر دیے جائیں گے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انسانی محنت اور مشقت کے نتیجے میں جو عظیم انقلاب اپنے رپا ہوا اس کی کوئی جو بسال ہے کوئی نظیر پوری تاریخ انسانی میں موجود نہیں اب آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم تین تین نسبتیں ہیں خلیل اللہ ہیں امام الناس ہیں ابو الانبیاء ہیں کتنے نبی ان کی نصر میں ہوئے سارے یہ پروفیٹس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ جتنے بھی ہیں یہ کون ہیں یہ حضرت ابراہیم کی نصر سے خود محمد الرسول اللہ کون ہیں حضرت ابراہیم کی نصر سے تو خلیل اللہ امام الناس انی جائلوکا لناس اماما ابو الانبیاء لیکن آپ کے ذریعے سے کوئی انقلاب تو برپا نہیں ہوا کوئی نظام تو قائم نہیں ہوا حضرت موسیٰ قلیم اللہ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا لیکن آپ کے ہاتھوں میں انقلاب نہیں آیا بہت قریب پہنچ گئے تھے اگر بدنصیبی نہ ہوتی اور اسفت بنی اسرائیل کورا جواب نہ دے دیتے فَضَ بَلْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِ لَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ تورات ہمیں بتاتی ہے چھے لاکھ انسان تھے اس وقت ایکسرونس جب ہوا ہے خروج جب ہوا ہے مصر سے حضرت موسیٰ جب لے کر نکلے ہیں منی اسرائیل کو چھے لاکھ کی نفری تھی بارہ قمیلے اب ان میں بچے بوڑھے عورتیں نکال دیجئے ایک لاکھ تو ہوں گے ایسے لوگ جو جنگ کر سکتے ہوں جوان ایک لاکھ نہ کیجئے بارہ میں ایک کر لیجئے پچاس ہزار تو ہوگا کورا جواب دیا دیا جب حکم دیا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو فضہ بنتا وربوکا فقاتلہ انہا ہوا نا قائد جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب تم جا کے جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھیں پہلے فلسطین سے جو وہاں موجود ہیں ان کو نکال باہر کرو پھر ہم داخل ہوں فَإِنَّا داخل ہوں تب ہم داخل ہوں گے ورنہ ہم داخل ہی نہیں ہو لہٰذا پروسس وہیں رک گیا اور اس قدر بیزاری تاری ہوئی حضرت ابو سعدہ السلام پر انہوں نے دعا کی رب انی لا عملکو اللہ نفسی وآخی فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ پروردگار مجھے تو اختیار حاصل نہیں ہے کسی پر یا مجھے اپنی جان کا اختیار ہے یا اپنے بھائی حارون کی جان کا اختیار ہے لیکن پوری قوم انکار کر رہی ہے اور اب ہم ان ناہنجار لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہمیں ان سے علیدہ کر دیں اس قدر بیزاری یا وہ محبت کا عالم تھا کہ ایک قبطی کی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ مکہ رشید کیا حضرت ابوسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے اس کی جان نکال دی فَبَقَتَهُ بُوسَا فَقَضَا عَلَيْهُ اتنی محبت بنی اسرائیل کے ساتھ ساری کشاکش جو آل فیرون کے ساتھ چلیے کس لیے تھی ان کو حضاری دی لانا مقصود تھا ارسل معانا بنی اسرائیل اب انہیں جانے دو وَلَا تُعَذِبْهُمْ انہیں جو تم نے سخت قسم کی پرسیکیوشن کا اور تشدد کا اور تورچر کا لشانہ بنایا وہ انہیں جانے دو لیکن وہی قوم قوم تھی جب اس نے کورا جواب دیا ہے لِمَا تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ یہ سورہ صف میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اسی موقع کے کس قدر کوفت ہوئی ہے کہ پروردگار اب ہم ان کے ساتھ رہنے کو تیار دیں اللہ نے کہا نہیں رہو گے تو انہیں کے ساتھ اِنَّهَا مُحَرْمَتُنُ عَلَيْهِ مَرْبَعِينَ سَنَا اب چالیس برس تک کے لیے ورز مقدس پر حرام کر دی گئی يَتِيهُونَ فِي الْعَرْمُ اسی زمین میں سہرائے سینہ میں بھٹکتے پھریں گے لہذا حضرت موسیٰ کے دمانے میں آپ کے دست مبارک سے وہ کوئی نظام کا برپا نہیں ہو سکتا حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو ہے ہی بہت مختصر تین سال آپ کی دعوت کے ہیں کہ بعد جب قوم تل گئی آپ کو قروسیفائی کرنے کے لیے سلیم دینے کے لیے اللہ نے انہیں اٹھا لیا نفع اللہ علیہ اس حوالے سے ان کے حضریت سے کوئی انقلاب برپا ہونے کا سوالی نہیں تو پوری تاریخ انبیاء اور رسول میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوں اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی کہ میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا ہوں انی لرسول اللہ علیکم خاصتا ویلن ناس کافتا قرآن مجید میں تین مرتبہ یہ آیت آئی ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیظہرہو علا دین کل یہ الفاظ تو جو کہ تو تین دفعہ ہیں سورہ صف میں بھی سورہ توبہ میں بھی پانچ دفعہ یہ مضمون آیا ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لئے مختلف اسلوب میں آیا ہے انی لرسول اللہ علیکم جمیع لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ جو واسع الفاظ آئے ہیں وما ارسلناکا اللہ کافتا للناس بشیرا و نظیرا ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لئے بشیر و نظیر بڑھا کر اب ان دونوں کو جوڑیے مقصد بیست محمدی غلبہ دین حق اور بیست محمدی ہے پورے عالم انسانیت کے لئے اس صغرہ کمرہ کو جوڑیں گے تو کیا نتیجہ برامد ہوگا حضور کی بیست کا مقصد اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک پورے عالم انسانیت پر دین حق غالب نہ آجائے اور کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے بغیر بیست محمدی کے مقصد کی تکمیل کے یہ بلکل منطقی بات ہے جب میں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں اسی کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا اور میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا رہا ہوں کہ میں کبھی نہ مانتا اگر یہ احادیث موجود نہ ہوتی اور یہ صغرہ کمرہ میں نے قرآن مجید سے اخذ نہ کر لیا ہوتا میرا اصل فیصلہ جو ہے وہ قرآن مجید کے صغرہ کمرہ پر ہے کہ آپ کا مقصد بیست غلبہ دین حق اور آپ کی بیست پوری نوع انسانی کے لئے جوڑ لیجئے اس وقت مقصد مکمل ہوگا جبکہ کل عالم انسانیت پر دین حق غالب ہو جائے ورنہ نہ مکمل ہے علامہ اقبال نے جو جواب شکوہ میں شیر کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اور یہ اتمام جو ہے ایک درجہ میں تو ہو گیا جزیرہ دمائے عرب ملور ہو گیا تھا نور توحید سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہدی رسالت میں لیکن وہ تو ابھی ایک چھوٹا سا علاقہ تھا دنیا کا اس پورے کورے ارضی کو اس پوری زمین کو جگمگانا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نور سے اور نور نور توحید کے ساتھ تو یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے کہ ہوگا دوبارہ اور میں آپ سے ارس کر رہا تھا کہ میں ہرگز نہ مانتا کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے جو کام ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا بوسا کے ہاتھوں نہیں ہوا عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا نور کے ہاتھوں نہیں ہوا ہود کے ہاتھوں نہیں ہوا صالح کے ہاتھوں نہیں ہوا وہ ہوا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اب کیسے ہو جائے گا کوئی نبی نہیں آئے گا نبی اور نبوت تو ختم ہو گئی اب تو رسالت جو ہے نبوت کا دروازہ بند اس اعتبار سے کیسے ممکن ہے لیکن یہ کہ اس کے ممکن ہونے کی صرف ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ حضور نے جو کام بیس یا بائیس مرس میں کر کے دکھا دیا اب یہ کام ہو سکتا ہے سوا سو مرس میں ہو ڈیر سو مرس میں ہو دو سو مرس میں ہو لیکن ہوگا ضرور اس لیے کہ اس کی تحقیق تو خبر نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدیس اب نے بہت عام کی ہے آج یہاں تو وہ کتاب کیا تقصیم نہیں ہو رہا لیکن وہ حدیثیں موجود ہیں اس لیے کہ صحیح مسلم کے روایت صحیح ہین میں سے ایک ہے نا صحیح مسلم حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے اور آپ نے آزاد کر دیا تھا تو مولا کہلاتے ہیں انسوبانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں اس روایت کی روح سے آپ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا فرائت و مشارقہا و مغاربہا میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے اور سن رکھو میری امت کی حکومت تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیڑ کر مجھے دکھا دیئے گئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سوبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے حضرت مقناج بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے یہ یہ مصند احمد بن حنبل کے روایت ہے حضور نے فرمایا اس روح ارضی کے اوپر زمین کی پیٹھ پر نہ کوئی عیدگارے کا بنا ہوا گھر رہے گا نہ کوئی خیمہ ہوگا ایسا کمروں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے قلبے کو داخل نہ کر دے بعض عزیزن و ذل زلیلن یا تو کسی عزت والے کے عزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کے مغلوبیت کی بنا پر یا تو اللہ انہیں عزاز دے گا ان کی عزت افضائی کرے گا اور انہیں قلمہ اسلام جو ہے اس کے لوگوں میں سے شامل کر دے گا وہ قبول کر لیں گے قلمہ اسلام کو تو ان کے گھر میں اسلام جو داخل ہوگا تو ان کو بھی عزت ملے گی جیسے کہ سورہ منافق انہوں نے فرمایا عزت والرسولہی ولی المومنین عزت والرسول کے لئے اور اہل ایمان کے لئے یا یہ کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے اور انہیں اسلام کی بالہ دستی اسلام کی حاکمیت تسلیم کرنی پڑے گی اطاعت کرنی پڑے گی چاہے وہ خود مسلمان نہ ہو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب دور صدیقی میں اور دور فاروطی میں رضی اللہ تعالی عنہما اور پھر یہ کہ حضرت عثمان کے دور میں بھی بات آگے بڑھیں جو مسلمان فوجیں نکلی تھی وہ تین باتیں کہتے تھے پہلی بات یہ ایمان لے آؤ تو ہمارے برابر کے ہوگئے بلکل برابر کے ہمارے تمہارے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونئر ہو تو تمہارے حقوق کم ہیں ہمارے بھائی برابر کے اگر یہ نہیں ہیں تو اطاعت کرو جزیہ دو اور اسلام کی بالہ دستی کو تسلیم کرلو پھر چاہے یہودی رہو نسلانی رہو مجوسی رہو کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے لیکن اسلام کی بالہ دستی دین حق کا غلبہ یہ تو ہمارا فرض منصب ہی ہے ہمارے وصول کو بھیجا گیا ہے دین حق غلبے کے لیے اور ہم اس کے امت ہی ہیں چنانچہ جو بات کہی تھی حضرت سعج بن ابی وقاس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے صفح سالان نے پوچھا یہ کیوں آپ ہم پر چڑھ دوڑے ہیں کیوں آپ جنگ کر رہے ہیں پہلے بھی آپ لوگ آیا کرتے تھے ٹرائبل ریڈز ہوتی تھی لوٹ بار کر کے چلے جاتے تھے اس طرح پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں پارا آخر کیا ہوا بسلہ تب انہوں نے کہا انہا قد ارسلنا پہلے ہم خود آیا کرتے تھے مار دھار لوٹ بار کر یہ باگ گئے اس مرتبہ ہمیں بھیجا گیا ہے انہا قد ارسلنا اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو رسول نے بھیجا ہمیں تو ہم تو مبعوس ہیں اس وقت بھیجے گئے ہیں انہا قد ارسلنا اور ہمارے دو مشن ہیں لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الہ نور الیمان ومن جور الملوک الہ عدل الاسلام کہ ہم لوگوں کو نکالیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور یہ کہ بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دے کر عدل اسلام اسلام کے عادلانہ نظام زندگی سروش ناس کر آئے یہ ہمارا مشن ہے اس حوالے سے کہا جاتا تھا یا ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہوگے یہ نہیں تو جزیہ دو تابع ہو جاؤ اور نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی آؤ میں جانتا یہ ہے وہ ذہن میں رکھئے یہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے عرصی پر اللہ کے دین کا غلبہ تقدیر مبرم ہے ہو کر رہے گا اس میں کسی شک کو صبح کی بنجائش دے چاہے عزت والے کے عزاز کے ساتھ اور چاہے کمزور کی مغلوبیت کی وجہ سے ہو لیکن ہر گھر میں اسلام تو داقل ہو جائے گا چاہے گھر والا اسلام قبول کرے یا نہ کرے اس گھر کو تو تابع ہونا ہے اسلامی ریاست کے اسلامی قانون کی جو ہے اسے پابندی کرنی ہوگا یہ جو دور اب دوبارہ ہوگا یہ کس طور سے ہوگا در حقیقت اس کا نقشہ ہے جو صورت الانشقات میں کھینچا گیا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقُ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ نہیں جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی مخاتب ہیں ان کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں جو وساوی سے ان کی نفدہ ہی نہیں تم کیا سوچ رہے ہو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور قسم کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے گواہی استشہاد شہادت لینا فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقُ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق اب شفق کیا ہوتی ہے دیکھئے وہاں کیا تھا صبح وَاللیلِ اِذْ اَدْبَر وَالصُبْحِ اِذْا اَصْفَر وہ صبح جو تلو ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے اور رسالت سے اب جو دور گدرا ہے وہ تعلیمات اب نصیم منصیہ ہو چکی موجود ہیں یا ایسے شفق شفق جو ہے یہ آخری شئے ہے سورج کے کچھ اثرات ہیں سورج غروب ہو چکا ہے لیکن کچھ اس کے اثرات ہیں جو شفق کی شکل میں دائر ہو رہے ہیں دن گذر چکا دن بیٹھ چکا اب یہ صرف سرخی ہے جو نظر آ رہی ہے افق پر بلکل یہی معاملہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی اس حدیث میں سامنے آیا ہے یو شک و انیاتی علی الناس زمانن مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا ذرا غور کیجئے اور سنیے یو شک و انیاتی علی الناس زمانن لا يبقى من الاسلام اللہ اسمہو ولا يبقى من القرآن اللہ رسمہو کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا کہاں ہے اسلام دکھائی ہے دنیا میں گئی کوئی ایک ملک جس کی طرف اشارہ کر سکے جاؤ بھئی دیکھ لو وہاں اسلام ہے ٹھیک ہے نماز ہے روضہ ہے یہ سب ہے لیکن وہ اسلام وہ دین وہ نظام وہ کہاں ہے وہ نظام حق وہ نظام عدل و قسط وہ کہاں ہے وہ نظام عمومیت وہ نظام کفالت اہمہ وہ کہاں ہے لا يبقى من الاسلام اللہ اسمہو نام بچائے گا اور کچھ نہیں ہوگا ولا يبقى من القرآن اللہ رسمہو قرآن میں سے بھی اس کے صرف حروف رہ جائیں گے رسم الخط رہ جائے گا یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ محفوظ ہے رسم الخط محفوظ ہے اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کا خصوصی ذمہ لے لیا تھا ورنہ جتنی شرارتیں کی تھی سابقہ امت نے ہم ان سے کم نہیں تھے قرآن کے مطل کو بھی انبگار دیتے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق یہ ہو جاتا ہمارے ساتھ بھی اس کی تفسیروں میں تحریفیں کی گئی ہیں اس کے ترجمہ میں تحریفیں کی گئی ہیں تو کیا ہم مطل میں تحریف نہ کر دیتے ہیں اگر اللہ تعالی کا ہاتھ نہ اس کی جگہ حفاظت کر رہا ہوتا اِنَّا لَحَنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ تو اب یہ قرآن ہے وہ شفق کے معنی میں ہے اور اس حدیث کو مکمل کر دو لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا سْبُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُوا مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی اور بڑی شاندار ہوں گی جیسے کہ آج کل کی مسجدیں بنتی ہیں وَهِيَ خَرَامٌ مِنَ الْحُدَاءِ لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی بھیڑ ہوگی ایک رسم ہے رہ گئی رسمِ اَذَان روحِ بِلَالِی نہ رہی فلسفہ رہ گئی اَتَلْقِينِ غَذَالِی نہ رہی آخری بات شدید ترین وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَذِيمِ السَّمَاءِ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بتری انسان ہوں گے مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةِ وَفِيْهِمْ تَعُودِ ان کے پاس سے ہی فتنہ برامد ہوگا انہی میں گھس جائے گا یعنی علماء یا نامرحاد علماء کا کام فتنے پیدا کرنا رہ جائے گا اور کچھ نہیں مسلمانوں کو لڑاؤ وہ مسائل جہیں چھیڑو کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں مختلف تعبیرات ممکن ہیں لیکن ان کو اثر مسئلہ بنا کر اور انہی کو مہماتِ مسائل قرار دے کر جو تفرقہ ہے اور جو بھی تشتت ہے انتشار ہے اور جس طریقے سے کہ لوگ منقسم ہو گئے ہیں اس کو زیادہ نہیں رکھی یہ ہے وہ جس کو کہا گیا وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ یہ رات جو آئی ہے اور رات کے قسم ہے جبکہ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں ہیوانات ہیں وہ بھی اپنے اپنے اسطحان پر پہنچ گئے پرندے ہیں گوستوں میں پہنچ گئے انسان بھی گھروں میں پہنچ گئے ایک تاریکی کا پردہ جیسے ہی چھایا خاموشی اور سکون آ گیا میرے نظرین یہاں پر وَمَا وَسَقْ سے مراد جو ہے رات جو ہے وہ چوری ڈاکا بھی رات کو ہوتا تھا اور بھی بہت سے گناہ ہے کہ جو رات کے ساتھ جو ہے ان کا خاص تعلق ہے تو گویا کہ ان منکرات کو رات اپنے اندر سمیٹ لے گی وَاللَيْلِ مَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَتَّسَقْ اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا بھر جائے تھوڑا تھوڑا کر کے حلال بہت ہی باریک سا پہ دوسری رات تیسری رات چودھویں رات جو جا کر وہ بھر گیا دیکھئے وہاں سورہ مدسر میں قبر سے معشن ہوئی تھی قَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَيْلِ اِذْا اَدْبَرِ وَالصُبْحِرِ اِذْا عَصْفَرِ وہ تھی بیرست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اِنَّهَا لَعِهْدَ الْقُبرِ نَزِيدًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يَتَقَدَّمَعُ وَيَتَعْخَرِ اور اب یہ جو دوسرا منحلہ آنا ہے کہ پھر دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے لیکن جیسے چاند رفتہ رفتہ چودہ دن لے کر وہ بھرتا ہے پورا اور وہ چاند بنتا ہے پورا قمر بنتا ہے پورا اسی طریقے سے لَتَرْقَبُنَّا دیکھیں جمع کسی غایا یہاں پر تم چڑھو گے لیکن درجہ بدرجہ یعنی یہ جو عمل ہوگا اب دوبارہ دین کے غلبے کی جدو جہود یہ مرحل مار ہوگی یہ درجہ بدرجہ ہوگی طبقاً انطبق ہوگی ایک ایک سیوی کر کے چڑھو گے وہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چھلانگ میں ایک ہی زقن میں ایک ہی ہیومن لائس پین میں محمد الرسول اللہ نے عظیم انقلاب برپا کر دیا بائیس برس کل کوئی وقت ہوتا ہے بائیس برس بابن برس ہمیں ہو گئے پاکستانگ بنائے ہوئے ہم نے اسے بگاڑا ہی ہے ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک ہمیں کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ کچھ بنایا تو نہیں بگاڑا ہی بگاڑا ہے اور وہاں دیکھئے کہاں سے کہاں ایک چھلانگ بائیس برس اور انقلاب عصیر یہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا ناممکن ہے یہ ایک ہی مرتبہ ہونا تھا یہ عظیم النظیر ہے امتناع نظیر کا مسئلہ اس میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ نظیر دوبارہ نہیں آسکتی لیکن یہ ہونا بھی ہے اس لیے کہ رسالت محمدی کا مقصد حلوظ سر مندہ تقنیل ہے ابھی تک مجھے تقنیل نہیں ہوئی ہونی ہے آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ پاہ ہو جائے گی ہوگا ہونا ہے لازمان ہونا ہے میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی انہیں نظر آرہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آسکتا نہیں میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی پھر کنوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبھی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی اور شب گریدہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے اور یہ چمن معمول ہوگا نغمہِ توحید سے پوری توحید اس پورے قرآنزی پر اس تمام عالم انسانیت پر اِنِ الْحُقْمُ اِلَّا لِلَّا وَيَكُونَ الدِّينُ قُلَّهُ لِلَّا وہ وقت آ کر رہے گا لیکن اس کے لئے تَرْقْ لَتَرْقَبُنَّ تَبَقًا اَنْ تَبَقْ درجہ بہ درجہ بڑھو گے یہ ہے وہ ہماری اس وقت کی تاریخ کا وہ پہلو جس کی طرف میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا دیکھئے اس صدی میں بیسویں صدی ایسویں جو اب ختم ہو رہی ہے اس میں جس طریقے سے کہ احیاء اسلام کا عمل تدریجا آگے بڑھا ہے اسے ایک تاریخی حقیقت کی حیثیے سے ہمیں پہنچ سمجھنا ہے اس لئے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے تو کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں کچھ حالات مایوس کن سامنے آ جاتے ہیں حمد جواب دے جاتی ہے مایوسی کا غلبہ ہو جاتا ہے سبھل لے دے مجھے اے ناومیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے واقعاً آدمی کو سبھلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی برائٹ ایسپیکٹ سے ان پر تو نگار ہے ٹھیک ہے دار کے ایسپیکٹ بھی ہیں لیکن کوئی اگر روشن ہے پہلو تو اس کو بھی نگار میں رکھنے کی ضرورت ہے دیکھئے اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد امت مسلمہ انتہائی زوان کی حدوں کو پہنچ گئی تھی پوری دنیا میں کوئی بھی قابل ذکر بلک آزاد نہیں رہا اور یہ سہرہ جو ہے عرب کا اور خاص طور پر نجد کا وہ رہا ٹھیک ہے وہاں پہ تھا کیا ریت تھی تیل اگر اس وقت نکلا ہوتا تو کوئی چھوڑتا تھا اس بلک کو باقی پوری بری دنیا سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے چیسڑے اڑ گئے پوری دنیا میں جو کہا تھا حالی نے اس وقت کے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے کس قدر مایوسی کس قدر مایوسی اے خاصہ اے خاصہ لرسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکی عجب وقت پڑا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پر دیس میں وہ آج غریب الوربا ہے یہ نقشہ تھا لیکن اس کے بعد لَتَرْكَبُنْ لَتَبَقْنَنْ تَبَقْ آپ کو معلوم ہے آزادی کی تحریکیں چلیں ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک آزاد ہو گئے اب مسلم اقصریت کے تو علاقے چلنی ہیں نا دنیا میں کی جو اب کشمیر ہے کہہ لیجئے اس کو کہ وہ ہندووں کے تسلط میں ہیں ویسے بھی اسے غلام اس معنی میں نہیں کہا جائے گا کہ ایک ریپبلک ہے اس کا وہ بھی ایک سٹیٹ ہے لیکن ماراڑ ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں یا آزاد ہوں لیکن یہ کہ ساری امت مسلمہ جو ہے وہ غلامی کے ان بندنوں سے نجات پا چکی ہے اس کے بعد احیاء اسلام اور غلبہ اسلام کی جو تحریکیں چلیں ہیں اگرچہ بالفعل کوئی ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی یہ نوٹ کر لی جائے اچھی طرح ایران میں جو کچھ ہوا وہ بھی ایک بہت ہی وقتی فینومنن تھا ایک خالص سیاسی تحریک نے وہ رنگ اختیار کر لیا تھا ورنہ یہ کہ کوئی دعوت ہوتی اس دعوت کی بنیاد پر ایک جماعت بنتی وہ جماعت پر مختلف مراحل میں سے گدر کر انقلاب برپا کرتی یہ بات تو ہوئی نہیں جیسے ہمارے ہاں تھا آئینٹی بٹو مومنٹ ویسے وہ آئینٹی شاہ مومنٹ تھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ سب کے سب یہاں بھی لیفٹس رائٹسٹ لیبرلز اور آرثوڈاکس سب کے سب جماعت تھے بٹو کے خلاف وہاں شاہ کے خلاف سب جماعت تھے وہ متعود پارٹی بھی تھی جو خالص کومیونس پارٹی تھی اور اس میں مجاہدین خلق میں تھے اس میں علماء بھی تھے اس میں لیبرل لوگ بھی تھے مہدی بازرگان جیسے تو اس حوالے سے وہ تحریک چلی تھی یہاں وہ اس تحریک کو ہائی جیک کیا آرمی نے زیاؤ لق صاحب نے جو حلوہ پکایا تھا نو جماعتوں نے وہ پھر اس نے گیارہ سال تک کھایا بیٹھ کر وہاں علماء نے اسے ہائی جیک کیا بارال اب جو بھی شکل سامنے آ رہی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی پختہ بنیادیں اس انقلاب کی نہیں تھی اسی طرح افغانستان میں کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دعوت کوئی تحریک اور اس کے جد و جہود کے نتیجے میں وہاں کوئی انقلابہ نہیں وہ تو یہ کاملسٹ ایولوشن آیا اس کا ایک ریاکشن ہوا پھر جب روسی فوج داخل ہو گئی اب یہ چونکہ ہمارے ترڈیشنل علماء ہیں ان کے نزدیک بھی اب جہاد فرض ہو گیا تھا کوئی مسلمان ملک اگر اس کی آزادی کے اوپر کوئی حملہ کرے کوئی کافر اور کوئی غیر مسلم ملک تو جہاد فرض عین ہے لہذا وہ ایک جو ہے سپونٹینیس ریاکشن ہوا ہے اور اس کا چونکہ مدد حاصل تھی یہ ایک سب جو بہرحال اب تو سول سپریم پاور ہے اس وقت بھی ون آف دی سپر پاور سو تھی ہو امریکہ انہیں سپورٹ کیا کامیابی ہو گئی لیکن بال میں جو انٹر ان کی اپنی ہوئی ہے خانہ جنگی اس کے نتیجے میں اب یہ طالبان جو ہیں ابر کر سامنے آئے ہیں تو ان سے خیر کی توقع ہے لیکن یہ کہ اصل میں ان دعوتوں کے ذریعے ان تحریکوں کے ذریعے سے کہیں بھی ابھی انقلاب برپا نہیں ہوا لیکن اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے لَتَرْكَبُنَّا تَبَقًا أَن تَبَقًا بہرحال اس وقت دنیا میں غلغلہ موجود ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ سوچئے جو کھر کر کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اب سب سے بڑا دشمن جو ہے اسلامی فرنڈمنٹلزم ہے کیوں کہا جا رہا ہے اگر کوئی جان ہے ہی نہیں کہیں کوئی جو ہے کوئی امکان ہے ہی نہیں تو انہیں اتنے دردے کی کیا ضرورت تھی نیٹو جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو بنایا گیا تھا روس کے خلاف کومنزم کا راستہ روکنے کے لیے دوبارہ اسے اثر نو پیاس سالہ اس کی جو ہے جشن منا کر اثر نو سے مضبوط کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اب مسلم فنڈمنٹلزم کا مقابلہ کرنا یہ جو ہے آخر کیوں ہے مجھ تو ہے اس حوالے سے یہ جذبہ موجود ہے اور اس کے لیے لوگ جانے دے رہے ہیں جس طریقے سے جانے دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پھانسیوں کے تختوں پر جھول رہے ہیں وہ سکوارڈز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گولیاں کھاتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہے عمل جائے گا بعض ہماری تحریکیں اٹھیں لیکن کسی وجہ سے کوئی غلط موڑ بڑ گئی کوئی اجلت پسندی کی وجہ سے کوئی نتیجہ صحیح نہیں نکلا اس کا یہ مطلب نہ سمجھئے کہ ان کے کوئی اثرات ہی نہیں ہے کوئی بھی ان کے باقیات وال جو ہے حسنات وہ سرے سے موجود نہیں رہے لَتَرْكَبُنَّا تَبَقَنَنْ تَبَقْ اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اولمپک ٹارچ لے کر ایک کھلاڑی دوڑتا ہے وہ پہنچا اور اس نے اگلے کو پکڑا دیا ٹارچ وہی ہے لیکن اسے لے کر اب اگلا کھلاڑی دوڑ رہا ہے کچھ دور کے بعد اس نے کسی اور کو دے دیا ہے ٹارچ وہی ہے یا شیرشاہ سوری نے نظام بنایا تھا ڈاک کا ڈاکے سے لے کے پشاور تک ہر تیس میل کے فاصلے پر تازہ دم گھوڑا بھی موجود سوار بھی موجود ہے ڈاک کا تھینا وہی ہے لیکن اب گھوڑا بھی بدل گیا سوار بھی بدل گیا اسی طرح یہ غلبہ اسلام کی جد و جہود چل رہی ہے درجہ بہ درجہ میرے نزدیک چودویں صدی عیسوی میں اس کا آغاز کرنے والا سکری اعتباد سے علامہ اقبال ہے جس نے یہ بات سامنے کہی کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے سیاست اس کے تابعے ہے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چونگیزی کوئی دین و دنیا میں جس طرح جدائی ہم اس کی امیری ہم اس کی وزیری یہ جو نعرہ لگایا ہے اور حاکمیت اللہ کی سروری زیبہ فقط ذاتِ بے ہم تاکو ہے اور یہ وطنیت وغیرہ نہیں اگر تشکام دنیا کی امامت کا تو فکری انداز میں جذبے کے انداز میں برے عظیم پاک و ہند میں اس کا آغاز نکتہ جو ہے نکتہ آغاز وہ اللہ کا اقبال ہے پھر پہلی کوشش کی مولانا عبدالقلام آزاد حضب اللہ بنائی بیعت کی بنیاد پر حضب اللہ سن 1913 میں اللہ کی دین حکومتِ الٰہیہ کے قیام کے لئے جدو جہود لیکن اس وقت تک چونکہ وہ کسی خاص مکتبِ فکر کے علماء میں سے نہیں تھے لہذا انہیں علماء نے بحثیتِ مجموعی قبول نہیں کیا حالانکہ ایک بڑی عظیم شخصیت جو ہے ان کی پشت پناہ تھی شیخ الہند مولانا محمود حسن لیکن نہیں جو انہوں نے کہا تھا 1920 میں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اسے امام الحلم مانو لیکن نہیں مانا بارہ انہوں نے پھر وہ بسات لپیٹی حضب اللہ ختم پھر وہ کانگریس میں گئے جو بھی کیا انہوں نے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے پھر مولانا مودودی آئے انہوں نے طرح حمد کا بھی اور بڑی جد و جہود کا اور محنت کا اور بڑی پابندی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کام کرنے کا بزارہ کیا علماء کی مخالفت ہوئی لیکن اب ایک تو ویسے بھی علماء کا وہ ہول نہیں رہا تھا زائر بات ہے جب مسلملی کی تحریک اٹھکڑی ہوئی اور پاکستان کی تحریک چل پڑی تو اب تو اس کی قیادت تو علماء کے ہاتھ میں نہیں تھی اس کی قیادت تو قائد آزم یا لیاقت علی خان یا اور جو بھی لوگ تھے ان کے ہاتھوں تھے بہرحال وہ جہاں تک میری ذاتی رائے اسے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے میری رائے میں پاکستان میں انتخابات کی دلدل میں پھنس کر اس تحریک نے بھی اپنا مستقبل خراب کر لیا لیکن وہ کام جاری ہے لَتَرْكَ مُنَّا تَبَقَنَا تَبَقَ وہ فکر پھیل رہا ہے وہ سوچ جو ہے دین کے بارے میں وہ عام ہو رہی ہے اب یہ بات سم کو معلوم ہے کہ ہمارا دین جو ہے دین ہے مذہب نہیں ہے یہ صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری انسانی زندگی کا نظام ہے اور اس میں پورے انسانی زندگی کے نظام پر اللہ کی حاکمیت جب تک نہیں ہوتی اس فتر در حقیقت وہ تاغوت ہے پھر غیر اللہ کی حاکمیت تاغوت ہے اب اس میں ایک بات سمجھ لینے کی یہ میری ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں بھی ہے یہ بیسوی صدی اسوی میں برعظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعبیل اس میں کیا کوششیں ہوئیں اسی کوشش میں ہم لگے ہو گئے اللہ کے فضل و خرم سے لیکن حملہ انہی سے اخزے فیض کیا ہے وہی سے اقتصاب کیا ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے شما سے شما جلتی ہے وہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ شواہید اب سامنے آ رہے ہیں جس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی علامات قیامت اشراط الساہ اور کتاب البلاہم ان میں جو کتاب الفتن حدیث کی ان کتابوں کے اندر ان عبواب کے اندر جو حدیثیں دی گئی ہیں وہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے بنیاء کے اندر کہ وہ بڑا دور آنے والا ہے اس میں اگرچہ ابتداء میں مسلمانوں کو بہت ذکر اٹھانی پڑے گی بہت تکریف ہوں گی میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا اس پر بھی میری ایک کتاب موجود ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل آخری مقابلہ ہونا ہے یہودیوں کا اور مسلمانوں کا اور یہودیوں کو لیڈ کر رہا ہوگا دجال اور مسلمانوں کی قیادت ہوگی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ان دونوں کے ہاتھ میں لیکن ان کے لیے ان کی مدد کے لیے لشکر مشرق سے آئیں گے اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناسم من المشرق یو اتعون للمہدی یعنی سلطانہی مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب کے اندر اور یخرجو من قرآسان رایات سود لا یردو حاشین حتی تن سبا بے لیا قرآسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ یروشلم میں جاکتے ہیں وہ جنڈے نصب نہ ہو جائیں یہ ہونا ہے حضور کیوں صدیز میں بھی آیا ہے الجہاد و ماظن من یوم مز یوم باعثنی اللہ الان یقاتل آخر حاضحی الامت الدجال جہاد میری امت میں جاری رہے گا جس دن سے جس دن سے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اس دن تک جبکہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا یہ اب چیزیں بہت دور کی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہونا ہے تو اس میں جو بات سمجھ دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی کو اپنے قریب نہ آ لے دیں ظاہر بات ہے دیکھ یہ درجہ بدرجہ جب بڑھیں گے پہلی سیڈی تک کوئی آیا تو ابھی منزل تک تو نہیں پہنچا نا اس عدبار سے تو ناکام ہے لیکن یہ کہ کچھ اوپر آ گیا ہے اگلی منزل میں اگلی سیڈی پر آ گئے ہیں منزل تک تو نہیں پہنچے ابھی لیکن یہ کہ پروسس بڑھ رہا ہے لَتَرْكَ بُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقْ یعنی یہ سورة جب ہو جائے گی کہ فَلَاؤْسِمُ بِالشَّفَقْ جب اسلام کی تعلیمات صرف شفق کے معنی دے جائیں گی لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا سْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرَانِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْحُدَى وَعُلَمَاهُمْ سَرْنُ نَاسِتْ عَتَادِيمِ السَّبَا شفق کے معنی دے ایک شکل سی ہے ایک صورت سی ہے حقیقت نہیں اور جبکہ رات اپنے اندر تمام منکرات کو جمع کر لے گی وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَتَّ سَقْ نوٹ کیجئے جبکہ چاند تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے چودہ دن میں وہ بدر بلتا ہے نوٹ کر لیجئے چودہ ہی صدیوں میں یہ کام ہونا ہے پہلی صدی نکال دیجئے وہ حضور کی صدی تھی اس کے بعد چودہ صدیاں پندر ہی صدی جس کا کہ ایک حساب گزر چکا اس میں لازمان یہ کام ہونا اور حالات جا رہے ہیں اس بات کی طرف وہ رخ وہی ہے بہت بڑی بڑی جنگیں بھی ہونی ہیں البلحابت العظمہ بھی ہونا ہے جس کا کہ ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے وہ خلیج کی جنگ میں دنیا نے دیکھ بھی لیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اسی جھنڈے ہوں گے جو کہ لے کر آئیں گے کفار عالم اسلام کے خلاف ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگ تھے کتنی قوتیں تھیں کتنی فوجیں جمع ہوئی تھی یہ ایک چھوٹے سے ملک کے لیے عراق کے لیے اور اب جو نقشہ جمعے گا یہ پی سٹاکس جو ہو رہی ہیں اب آپ فائنل سٹیج پر آ رہی ہیں اس لیے کہ اس میں سٹیٹس آف یروشلم جو ہے وہ ہے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے جو کہ مابیل اختلاف ہیں یہودی چاہے وہ سیکلر بزاج کا ہے زائنسٹ ہے چاہے وہ حیسیڈک جیوز ہیں بہت ہی پختہ مذہبی لوگ ہیں اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ اب خالص یہودی شہر ہوگا اور اسرائیل کا صدر مقام ہوگا اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا دیکھیں کیا پیلسٹینینز اس کو تسلیم کر لیں ان سب کا اتحاد ہے اس پر کہ مسجد اقصہ کو گرائے جائے اور ان کا ٹیمپل ٹھرڈ ٹیمپل ٹیمپل آف سولومن جس کا پورا تیاری ہو چکی ہے نقشے بن چکے ہیں اس کو بنانا ہے انہوں نے اور ان کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ان کے لیے تو حیکل سلمانی وہی مقام رکھتا تھا جو ہمارے لیے کعبے کا مقام ہے وہ ایک دفعہ گرایا تھا نظر نے دوبارہ تعمیر ہوا ہے دوبارہ اس کو گرایا ہے رومن جنرل ٹائٹس نے یہ سن ستر میں گرا ہوا تھا اب یہ انیس سو نینانوے ہے انیس سو انتیس مرس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا ہوا ہے لیکن اب تو ظاہر بات ہے کہ سن سٹھ سٹھ کے بعد سے انیس سٹھ سٹھ کے بعد سے تو ان کا قبضہ ہے نا اس قبضے کے بعد میں اگر وہ نہیں کرتے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ تو پھر یوں سمجھئے کہ ایک ایسی توقع ہے کہ اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں وہ تو ہوگا اس کے بعد جو طوفان آئے گا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ساری اونچ نیچ کے بعد پھر بالآخم الدن آئے گا کہ کل قرآن عرضی پر اللہ کا دین قالیب آئے گا لیکن اس پہ تدریج ہوگی اور تدریج میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کو دل نہیں چھوڑنا چاہیے بدل نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری کامیادی یہ نہیں ہے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں ہم نے اگر اپنا تن مندھن لگا دیا اور اس قافلے کو کچھ آگے بڑھا دیا یہی ہماری کامیابی ہے یہی کام کرتے ہوئے ہم اپنے پروردگار سے جائیں اور ملاقات کر لیں اسی میں ہماری سرخ روئی ہے اور کامیابی ہے تو لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا أَن تَبَقْتُمْ چڑھوگے لازمان چڑھوگے اور یہ سب کو معلوم ہے ذرا سا بھی جو عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں یہ کس قدر اس میں تاقید کا اندھا لَتَرْكَبُنَّ نُونِ مشدد اور لام شروع میں لاکر فیلِ بزارے میں تو یہ گویا کہ انتہائی توسیق کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں تم چڑھوگے لیکن درجہ بدرجہ تَبَقًا أَن تَبَقْ اب آئیے آخر حصہ فَمَعْ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو انہیں کیا ہو گیا ہے یہ ایمان کیوں نہیں لارہے وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرَانُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنا آیاتا سجدہ نہیں کرتے ان آیات میں اشارہ کر دیا گیا ہے وہ سیڑھی چڑھنے کے لیے تمہارے پاس ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے دعوتِ رجوعِ القرآن قرآن کا عام کرنا جس کے ذریعے سے محمدِ عربی نے انقلاب برپا کیا آلہِ انقلابِ محمدی قرآن ہے حلا صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ قیمیہ ساتھ لیا چار دفعہ یہ مضمور قرآن میں آیا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ سارا عمل جو ہے یہ قرآن کے گرم دھوم رہا ہے قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں اسی کے ذریعے سے انظار ہے اسی کے ذریعے تبشیر ہے اُوحِيَ اِلَيَّ حَاذَ الْقُرَانِ لِأُنزُرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ کہنی جے اے نبی یہ قرآن میری جانے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے اس کے لئے فرمایا بَلْلِغُ عَنِّي وَلَوْ آَيَةً میری امت میں سے ہر شخص اپنا فرض سمجھے کہ اس قرآن کو پہنچائے پھیلائے چاہے ایک ہی آیت لیکن میرا کوئی امتی بھی اسے محروم نہ لے اس سے اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے تو یہ جو تعلیم و تعلیم قرآن ہے یہ جو دعوت ہے قرآن کی طرف یہ قرآنی ہم کانفرنسے کرتے رہے ہیں قرآنی تربیتگاہ ہیں یہ دورہ کر جو میں قرآن رمضان کے اندر تاکہ ایک مہینے میں پورے قرآن کے اوپر سے ہم گزر جائیں ایک کو دو گزرنا وہ ہے جو ترابی میں آپ سن رہے ہیں کیا پتا کچھ بھی نہیں پتا قرآن سن لیا بس ایک یہ ہے کہ آپ نے چھ گھنٹے لگائے ہیں آپ نے ہر چار رکعت سے پہلے بیٹھ کر سن لیا ہے کہ کیا ہم نے سننا ہے اگلی چار رکعتوں میں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آگیا ہے بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ فیصد تو رہے گا جب آپ کھڑے ہوں گے سنیں گے اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ کام شروع کیا پدر آپ برس سے زیادہ ہو گئے کام چل رہا ہے تو یہ جو ہے در حقیقت قرآن ہی ذریعہ ہے حدیث ہے وہی مسلم شریر کی نوایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا بام اروج پر پہنچا جائے گا اور اسی کو چھوڑنے کے باعث انہیں گرائے گا اور زلیل کر دیں وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اللہ ماہ اقبال نے بھی یہی تشخیص کی تھی خار از محجونی قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے تو شب نمبر زمین افتندہی در بغل داری کتاب زندہی تمہاری بغل میں تو وہ کتاب موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے تم زلیل ہو اور خار ہو اور رسوا ہو اور کمزور ہو دنیا کے اندر یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی کہ جہاں جادوگروں نے بھی وہ اپنے رسیہ پھیکی اور وہ بھی سام بن گئے تو برمنایت امہ بشری حضرت موسیٰ کو خوف لائق ہوا خیفت موسیٰ خوف پیدا ہو گیا اور جیسا فی نفس ہی خیفت موسیٰ انہوں نے سوچا کہ یہی تو میرا موجودہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا تو انہوں نے بھی کر دکھایا تو خوف تاری ہو گیا اللہ نے فرمایا نہیں ہے یا موسیٰ لا تخوال کے معافی یمین اے موسیٰ ڈڑو نہیں ڈالو تو صحیح جو تمہارے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں ایسا پھیکو تو صحیح دیکھو پھر کیا ہوتا وہ انہوں نے ڈالا اس نے سارے ہڑپ کر لیے وہ جتنے بھی سام بنے تھے اور وہ سب کے سب جو ہیں جادوگر اُلقی السہرہ تو ساجدین وہ سجدے کے اندر گر کے رہ گئے اسی طرح آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے چچنیا میں دورہ غور تو کیجئے پوری دنیا ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمان بتا نہیں ساٹھ ملک شمار ہوتے ہیں کتنے شمار ہوتے ہیں کوئی بولا تک نہیں ہے ابھی تک اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو امریکہ نے یہ کہہ دیا افلا نے یہ کہہ دیا نہ کرو کوئی گفتگو کرو کوئی مسلمان ملک نہیں چسکا تک نہیں اور میرے نظریک تو یہ اتنی بڑی ہمارے لئے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ پھر وہ ارسلان مسخہ دوف جو ہیں انہوں نے پھر پوپ سے درخواست کی ہے کہ مسلمان تو ہماری کوئی بات جو ہے سننے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی مسلمان ہماری مدد کو تیار نہیں آپ کسی طریقے سے انٹرونین کیجئے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کے یہ سارا معاملہ ہٹے گا تو اسی قرآن کے ذریعے سے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرْعَ عَلَيْهِمُ الْقُرَانُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذِّبُونَ بلکہ ان کافروں کا حال تو یہ تقزیب کرنے جھٹلا رہے ہیں نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اب اس میں آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس آیت کا ہم تو نہیں تقزیب کرتے ہیں ہم تو مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب لیکن یہ بغالتا ہے ایک تقزیب ہوتی ہے بالقول ایک تقزیب ہوتی ہے بالعمل تقزیب عملی ہم کر رہے ہیں وہ تقزیب عملی جس کا ذکر ہے سورہ جمعہ کی پانچویں آیت میں مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلِ الْخِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا بَيْسَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ ثُوَالِمِينَ اب ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے تورات کو جھٹلایا تو کبھی نہیں لیکن جب عمل نہیں کر رہے اسے اپنا رہنماء نہیں بنا رہے اس کا نظام قائد نہیں کر رہے کہہ دیجئے ان سے اے تورات والو اے کتاب والو تو باری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم سے دعائیں کرو یا ہم سے مخاتب ہو جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر ناظر کیا گیا اسے قائم نہیں کرتے اگر ہم قائم نہیں کرتے تو ہم جھٹلا رہے ہیں کہاں ہے قرآن کے حکام کہاں ہے قرآن کا نظام وہ سوچ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ تو ہماری معیشت کے اندر تانے بانے کی طریقے سے کوئی شخص نہیں ہے جو سود سے پاک ہو غبار یا اس کا دخان تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر جا رہا ہے براہ راشت اگر ملوث نہیں بھی ہے کسی سودی ٹرانزیکشن کے اندر تب ہی وہ دخان تو جا رہا ہے تو فرمایا مَلِلَّذِينَ كَفَرُ يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اب اگر قرآن کی تقزیب کر رہے ہیں قرآن کی طرح متوجہ نہیں ہو رہے قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ قرآن کے دیئے ہوئے مشن کے لئے اپنی زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہیں تو کچھ جمع جمع کر رہے ہیں کچھ سامان جمع کر لیا کوئی پیسے جمع کر لیا کوئی جائدات بڑھا لی یہی ہے نا یُعُون جو بھر رہے ہیں یہ اللہ خوب معلوم ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دولت اکھٹی کر لی یہی دولت ہے جو تفا تفا کر جس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں اور ان کی پسلیاں وہ جو داغی جائیں گے یہی تو دولت ہوگی فَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ جو یہ جمع کر رہے ہیں کھٹے بھر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے انہیں نظر آرہا ہے یہ دولت ہے حقیقت میں یہی حساب بچو بنیں گے فَبَشِّرْهُم بِعْزَابِنَ الْيَمُ تو اے نبی آپ ان کو بشارت دیجئے یہ تنس کا انداز ہے بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی علمناک تکلیف دے عذاب کی بشارت دے دیجئے یہ ہے میرے اور آپ کے لئے سائی و فریلیف کا مقام ہاں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہاں البتہ تھوڑی سی وضاحت نیک عمل کی ہمارے عزینوں میں ایک تصویر آتی ہے کچھ عبادات ہے کچھ وضا قطع ہے کچھ لباس ہے شکل و صورت ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بھی دین میں ہیں ہم سنت سے جتنا قریب سے قریب تر ہوں گے بہتر ہے لیکن عملِ صالح اور خاص طور پر ان مکی صورتوں میں اسے کیا مراد ہے جب یہ مکی صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں تو ابھی نہ سود حرام تھا نہ جوہ حرام تھا ابھی نماز بھی نہیں آئی تھی روزہ بھی نہیں آیا تھا تو عملِ صالح سے کیا مراد تھا دعوتِ حق کو قبول کرنا اور پھر اس پر جن جانا اور دائی بن کر کھڑے ہو جانا اور جو تکلیف آئے اسے جھلنا یہ عملِ صالح تھا بارہ برش میں کیا ہو رہا تھا مکہ میں حضور کی دعوت ہے اور جو حضور پر ایمان لے آیا وہ بھی دائی بن گیا حضرتِ عبو بکر صدیق ایمان لائے اور فوراں دائی بن گئے عشرہِ عبو بشرہ جو چوٹی کے دس صاحب آئے ان میں سے چھے وہ ہیں جو حضرتِ عبو بکر کی تبلیغ پر ایمان لائے کس سے اونچا بقام آپ سوچئے کیا ہوگا اس لئے کہ حضرتِ عبو بکر انہی کے طبقے میں سے تھے جس کو آپ الیٹ کہتے ہیں اوپر کا طبقہ معاشرے کا ان کی حیثیت تھی سماجی اعتبار سے دنیا بھی اعتبار سے مالی اعتبار سے لہذا یہ جو سب ہیں عبد الرحمان ابن عوف ہیں طلحہ ہیں زبیر ہیں سعید ابن عبی وقاس ہیں اور خود حضرتِ عثمانِ غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی یہ سب کے سب حضرتِ عبو بکر کی نامت تبلیغ سے ایمان لائے جو ایمان لائے اب ابلغ بن گیا اسی کام کو پھیلا رہا ہے وہی کام کر رہا ہے چالیس ازار درم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں یہ سارا کا سارا خرچ ہو گیا انہی بارہ سالوں کے اندر جو تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے کر ہجرت کے سفر پر جب حضور کے ساتھ نکلے ہیں ایک پیسہ گھروادوں کے لئے نہیں چھوڑا مالد ابو قحافہ نابینا تھے اندر تھے اور وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہوں نے کہا چلا گیا ابو بکر بیٹیاں موجود تھیں حضرتِ عائشہ بھی تھی اور دوسری بھی موجود تھی کہاں دادا جن سلے گئے کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہے تو انہوں نے کچھ روڑے کچھ کنکر وغیرہ لے کر ایک کپڑے میں مانکہ ہاں ابا جان یہ مال چھوڑ گئے کچھ نہیں تھا یہ سارا کام اس طریقے سے ہوا ہے تن مندھن لگایا ہے لوگ یہ عملِ صالح ہے یہ جد و جہود یہ محنت یہ مشقفت دعوتِ دین اور اقامتِ دین کی جد و جہود اس کے لئے تن مندھن لگا دینا یہ ہے اصل عملِ صالح فرمایا ان کے لئے پھر ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم ربن اجعلنا منہم پروردگار ہم سب کو ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق اتا فرما جن کے بارے میں تنہیں فرمایا ہے اللہم اجرون غیر ممرون آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مزدک الحقیم بارک اللہ ترجمة نانسي قنقر